بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَاتِهِ آيَاتُ لِسَّائِلِينَ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وآلہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا پہلے یہ بتایا کہ یہودیوں نے مدینہ منورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بھیجا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ملک شام میں ایک اللہ کے نبی تھے اور ان کا بیٹا مثل چلا گیا وہ اس کی یاد میں روتے رہے تو وہ کون سے نبی تھے اس پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پوچھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر سورہ یوسف کے ان کے سامنے تلاوت کی تو اس میں ان کے لئے بہت بڑی نشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں یہ واقعہ وہی بیان کر سکتا تھا جس نے ترات و انجیل میں اس واقعہ کو پڑھا ہو یا اہل کتاب سے سنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اہل کتاب کے پاس نہیں گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرنا یہ آپ کے دعوی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی تو قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یاد کرو کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں بے شک ہمارا باپ وہ خود وارفتگی کی کیفیت میں مقتلعہ ہیں ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام وہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط جماعت ہیں طاقتور ہیں جوان ہیں اور معاملات میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے معاون ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے لیکن اس کے باوجود وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے بھائی سے تو یہ کہا کہ ہمارے باپ تو دلال مبین میں ہیں دلال اس کا معنی گمراہی بھی آتا ہے اور کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا تو یہاں اسی معنی میں ہے کہ وہ ہمارے باپ تو اس محبت کی انتہاب میں پہنچے ہوئے ہیں ان کی محبت میں خود رفتہ ہیں اس لئے وہ ہماری طرف نظر نہیں کرتے جیسا قوان مجید میں سورہ و الدہا میں دلال کا لفظ آیا تو وہاں بھی اس کا معنی یہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا اے محبوب علیہ السلام اللہ تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھایا کیونکہ اگر اس کا معنی گمراہی کیا جائے علیہ عزباللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف گمراہی کی نسبت ہوگی کہ آپ پہلے گمراہ تھے پھر آپ کو ہدایت ملی حالانکہ یہ قوان مجید کی واضح آئم بارکہ کے خلاف ہے قوان پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا مَا عضُ اللَّهَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نہ گمراہ ہوئے نہ راستے سے بھٹکے ماضی کا سیحہ استعمال کیا جب اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام زمان ماضی میں کبھی گمراہ نہیں ہوئے تو پھر قرآن مجید میں آپ کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے گمراہ تھے پھر آپ کو ہدایت ملی جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کا حادی کیا بنے گا تو ان آیات مبارکہ میں دلال جو ہے وہ خود وارفتگی کے معنی میں ہے کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا وارفتہ ہونا تو اب بھائی نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے ہمارے والدے گرامی زیادہ پیار کرتے ہیں تو پھر انہوں نے اس کے لئے ایک ہیلا کیا سازش کی اور یہ مشورہ کیا کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا ان کو کسی زمین میں کسی علاقے میں پھینک دو یہاں سے نکال دو تو پھر تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے گا تو پھر تمہارے والد کا چہرہ تمہاری طرف ہو جائے گا اب حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں ان کی موجودگی میں والد ہم سے اتنا پیار نہیں کریں گے تو ان کو یا قتل کر دو یا یہاں سے نکال دو تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوں گے وَتَكُونُ مِنْ بَادِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا یہ کہا کہ یہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے جانتے تھے کہ ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس وقت آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا یہ کہا کہ ہم یہ کام کریں گے بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے گا تو یہ صالحین کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ بعد میں ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لیں گے تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور یا پھر حسائم بارکہ کا معنی یہ ہے ان کا مقصد تھا کہ اب ہماری حالت درست نہیں ہمارے والد ہماری طرف توجہ نہیں کرتے ہم صالحیت والے نہیں ہماری حالت صالح کمانا درست حالت والا ہماری حالت اچھی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر والد کی محبت کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا تو پھر ہم صالح بن جائیں گے ہماری حالت درست ہو جائے گی یا پھر حسائم بارکہ سے مرادی ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کی طرف ہمارے والدے گرامی کی توجہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم حسد میں مبتلا رہتے ہیں ہمارے ذہنی خیالات منتشر رہتے ہیں تو ہم اپنے معاملات درست نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ نبڑ جائے گا ان کو ہم قتل کر دیں گے تو ہماری یہ ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے تو صالحین کا یہ مانا کہ پھر ہمارے حالات درست ہو جائیں گے تو جب انہوں نے یہ بھائیوں نے مشرع کیا دسوں بھائیوں نے تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی یہودہ تھے یا یہودہ دونوں ترہا ہے تو وہ یہودہ جو تھے انہوں نے اس بات سے روکا وہ مختلف مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تائید کرتے رہے اس مقام پر بھی یہودہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے منع کیا تو فَمَا قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یعنی ان کے بھائی یہودہ نے یہ کہا لَا تَقْتَلُوا زُوسفَ زُوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اپنے بھائی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے انہیں قتل نہ کرو وَأَلْقُوْهُ فِي غَيَا بَطِلْ جُبْ انہیں اندھے کوئیں کی گہائیوں میں ڈال دو وہ بند کوئں پڑا ہوا ہے اس شہر سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس کوئیں کے اندر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں یل طاقت ہو بعد اس سیارتیں تو کوئی گزرنے والا ان کو اٹھا لے گا اگر تم کرنے والے ہو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہم اس کوئیں میں ڈال دیتے ہیں تو کافلے والے یہاں سے گزرتے ہیں کوئی کافلے والا آئے گا ان کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا تو ان کے قتل کا جرم بھی ہم پر نہیں ہوگا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا تو یہ فرمایے یل طاقت ہو کوئی کافلے والا ان کو اٹھا لے گا تو یہ یل طاقت ہو کا کلمہ استعمال فرمایے اسی سے لکتہ کا لفظ بنتا ہے اور لقیت لکتہ اور لقیت یہ فقہ میں ان کے حکام بیان کیے جاتے ہیں لقیت اسے کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں کسی جگہ کوئی بچہ پڑا ہوا ملے تو بعض گھر والے زنا وغیرہ کی تحمد کے خوف سے یا تنگ دستی کی وجہ سے کسی وجہ سے اپنے بچے کو سا باہر ڈال دیتے ہیں تو وہ بچہ کسی کو مل جائے اسے لقیت کہتے ہیں اور لکتہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز گر پڑی باہر بازار وغیرہ میں گلی میں تو کسی کو وہاں سے کوئی چیز ملی اسے لکتہ کہا جاتا ہے تو لقیت اور لکتہ کے یہ حکام ہیں اگر لقیت ملے یعنی کوئی بچہ اس طرح پڑا ہوا زندہ بچہ ملے تو پھر اس بچے کو اٹھانا بہتر ہے اگر اس آدمی کو علم ہے کہ میں نے اس بچے کو نہ اٹھائے یہ بچہ ضائع ہو جائے گا تو پھر اٹھانا ضروری ہوگا اور اگر اسے پتہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو علمی نہیں ہے صرف میں ہی جانتا ہوں میں نے اس بچے کو نہ اٹھایا درندے آ کر کھا جائیں گے یہ بچہ ضائع ہو جائے گا تو پھر اس پر فرض این بنے گا اور اگر زیادہ آدمی کو پتہ ہے تو پھر فرض ایک کفایہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی سے اٹھا لے گا تو وہ باقی بری ذمہ ہو جائیں گے اور پھر اس لقیت کو اٹھایا جائے گا اس کی حفاظت کی جائے گی تو اس کا خرچ وغیرہ اس کی تربیت کا وہ بیت المال کے ذمہ ہوگا ہاں اگر ایسا لقیت ملا کہ اس کے ساتھ کچھ مال بھی ہے کوئی اس کو راسے میں پھینگیا اس کے ساتھ کوئی رقم وغیرہ ساتھ باندھی یا کسی سواری کے ساتھ وہ باندھا ہوا ملا تو جو مال اس کے ساتھ ملے گا وہ مال اسی لڑکے کی بچے کی ملکیت تصور ہوگا اور اس کو اس کی تربیت پر خرچ کیا جائے گا بیت المال سے خرچ تب وصول ہوگا جب وہ مال موجود نہ ہو اگر اس کے ساتھ کوئی مال ملا تو وہی مال اس کی تربیت وغیرہ پر خرچ کیا جائے گا یہ لقیت کا حکم ہے اور لکتہ لکتہ ہی ہوتا ہے کہ بازار میں یا گلی وغیرہ میں کوئی چیز پڑی ملی تو اس کے بارے میں ایک کالی ہے کہ اس کو نہ اٹھانا بہتر ہے کیونکہ اگر اس کو اٹھا لیں گے پھر اس کی ذمہ داری ہوگی تو وہ ذمہ داری نہ نباس کے گا تو اس میں مختلف قول ہے کہ اس کو اٹھانا بہتر ہے یا نہ اٹھانا لکتہ کو تو اٹھانا بہتر ہے بہت سورتے میں اٹھانا ضروری ہوتا ہے اب وہ جو لکتہ ہے پڑیوی چیز ملی اس کو جب اٹھا لیا جائے گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کا اعلان کرنا پڑے گا ایک سال تک اس کا اعلان کیا جائے بتایا جائے اگر اس کا کوئی مالک آ جائے گا تو وہ چیز اسے دے دی جائے گی اگر مالک نہ آیا تو پھر اس صورت میں وہ اس کو صدقہ کر دے گا اگر وہ خود فقیر ہے تو پھر خود بھی اس اعمال کر سکتا ہے اگر خود فقیر نہیں مالدار ہے تو پھر کسی فقیر پر صدقہ کرے گا اور پھر اس کی مقدار میں بھی ہے کہ یہ دو سو درم کا ہو باز نے کہا کہ دس درم تک ہے تو ایک سال تک اعلان کیا جائے گا اگر اس سے کم ہے تو پھر کم مدد تک اعلان کیا جائے گا تو بہرحال اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے اگر اس کا مالک آ جائے گا تو ٹھیک اس مالک کو دے دیا جائے گا اور اگر مالک نہیں آئے گا تو وہ سال کی مدد پوری ہونے کے بعد اسے فقراء پر صدقہ کر دیا جائے گا اور مدد پوری ہونے کے بعد بھی پھر ایک ہے عظیمت ایک ہے رخصت اسے صدقہ کرنے کی رخصت ہوگی وہ صدقہ کر سکتا ہے لیکن عظیمت یعنی بہتر یہ ہے کہ اب بھی وہ اس کی حفاظت کرے ہو سکتا ہے کہ اب بھی اس کا مالک آ جائے لیکن اگر اب وہ حفاظت نہیں کرے گا تو پھر اسے صدقہ کرنے کی اجازت ہے تو چونکہ یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے پھر فقہا نے یہ لکھا کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبات سکوں گا تو اس کے لئے نہ اٹھانا ہی بہتر ہے کوئی اور شخص آ کر اٹھا لے گا ہاں وہ بچہ تو جاندار ہے اگر اس کو نہ اٹھایا تو اس کی جان ضائع ہو جائے گی اس لئے اس کو اٹھانا ضروری ہے حضور اگر لکی کے ساتھ مالک بے لیکن اس کی کفالت کے لئے یہ تلیوہ نام بات نہیں ہاں وہ پہلے بتایا نا کہ وہ بیت المال سے اس کا خرچ ادا کیا جائے گا تو اگر اسی مال سے ایک فائد کاجے ٹھیک ہے یا مال موجود نہیں تو پہلے صورت میں بیت المال اس کیا خرچ ادا کرے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کونے میں ڈال دیتے ہیں تو کوئی کافلہ گزرے گا وہ آ کر ان کو اٹھا لے گا اب سارے بھائیوں کا پھر اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرتے ان کو کونے میں ڈال دیں گے تو اب وہ اپنے والدے گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قالو یا ابانا انہوں نے ازگیا کہ اے ہمارے والدے گرامی مالک اللہ تأمننا علیہ یوسف آپ یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت تھی اور ان کو ایک لمحہ بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ تاثیر رکھی اور آپ کو یہ حسن و جمال دیا جو بھی آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا اور بھائی جب وہ صرف حسد کی وجہ سے آپ سے دور رہتے تھے آپ کی ایک خالہ تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام مجھے دے دیں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو خود سے جدا کرنا پسان نہیں کرتے تھے تو خالہ جو ہے انہوں نے پھر یہ ہیلا کیا کہ ان کے دین میں یہ دستور تھا اگر کوئی شخص چوری کرتا وہ پکڑ جائے پکڑا جائے تو جس کی وہ چوری کی ہے مالک ہے تو اس کو پھر اس چوری کرنے والے کو اس کے پاس ٹھہرنا پڑتا تھا اس کا حلام بن کر تو خالہ نے ایسے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سرز کیا کہ چلو کچھ دیر کے لیے میرے پاس بھیجیں پھر میں آپ کے پاس واپس بھیج دوں گی تو ایک قیمتی پٹکا جو تھا ان کی کمر کے ساتھ بان دیا کمیس کے نیچے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور بعد میں آ کر کہا کہ میرا یہ پٹکا گم ہو گیا وہ کہاں ہے تو انہوں نے پھر تلاش کیا یوسف علیہ السلام سے مل گیا تو یوسف علیہ السلام کی یہ نیکی تھی اور سادت تھی کہ اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے چوری نہیں کیا یہ تو انہوں نے خود باندھا ہے پھر اس قانون کے مطابق ایک خالہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کے بعد خالہ کا انتقال ہوا تو پھر واپس آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے اور بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے اور آپ کو یہ خطرہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے اور خواب کی آپ نے تعبیر بھی یہ بیان کی تھی یوسف علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا لیکن وہ خواب کا بھائیوں کو پتا چل گیا اس وجہ سے ان کی حسد میں اور اضافہ ہو گیا تو بھائی نے کہا کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہمارے ساتھ ان کو نہیں بھیجتے ہم اس کے بھائی ہیں جس کی خیر خائی کریں گے ارسلو معانا ارض کیا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں ارسلو معانا غدن کل انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں یرتاو یہ پھل کھائیں گے ویالاب اور ہمارے ساتھ کھیلیں گے ہم وہاں سیر تفریق لی جا رہے ہیں تو پھل وغیرہ وہاں کھائیں گے اور کھیل کود میں وقت گزاریں گے تو یہ ساں گھر میں رہتے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ بھیجنا چاہیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم اس کا خیار رکھیں گے قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لَيَحْظُنُنِي أَن تَذْحَبُو بِهِ مجھے یہ بات غم میں ڈال دے گی کہ تم اسے لے جاؤ وَاخَافُو اور میں اندیشہ کرتا ہوں کہ انہیں بھیڑیا کھا جائے گا حالانکہ تم اس سے بے خبر ہوگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو عذر پیش کیے ایک تو یہ فرمایا کہ تم ان کو لے جاؤ گے مجھ سے جدا کرو گے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ بات مجھے غم میں مبتلا کرے گی اس لیے میں تمہیں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا اور دوسری وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا تو یہ یعقوب علیہ السلام کی فراسط تھی اور آپ جانتے تھے کہ بھائی آ کر یہی بہانہ لگائیں گے کہ ان کو بھیڑیا نہیں کھا لیا ہے تو آپ نے پہلے ہی ان کو یہ بیان کیا اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ ان پہ بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں اور وہ گیارہ بھیڑیے دس بھیڑیے یوسف علیہ السلام پہ حملہ آور ہے اور آپ نے اس خواب کی یہی تابعی نکالی کہ وہ بھیڑیے ان کے بھائی ہیں تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ نے انہی کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ خاموش تھے اور اس بات کا بھی اظہار نہیں فرمارے تھے بھائیوں نے ارض کیا کہ اگر بھیڑیا کھا گیا اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں پھر تو ہم خسارے والے ہیں پھر ہمارا کیا فائدہ ہم اتنے طاقتور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی بڑی قوت دی تھی اور بڑے جوان دوراور تھے تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بیڑیا کھا جائے پھر تو ہم بہت نقصان والے ہوں گے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم بھائی کی حفاظت نہیں کریں گے پھر ہم اپنے معاملات کا کیسے شعال کر سکیں گے پھر تو ہم خسارے میں ہی رہیں گے اس لیے آپ بے فکر ہو کر ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہم ان کی حفاظت کریں گے جب بھائی ان کو لے گئے اور انہوں نے اتفاق کا لیا کہ ان کو اندھے کوئے میں ڈال دو اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ضرور بھی ضرور تم ان کو ان کے کاموں کے بارے میں بتاؤ گے حالانکہ یہ جانتے نہیں ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق والدے گرامی سے اجازت لے کر بھائی انہیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جب شہر سے باہر نکلے تو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے کبھی ایک بھائی مارتا دوسرے کے پاس جاتے وہ مارتا اور کہتے کہ اب تم اور خواب سناو تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہم تمہاری تعظیم کریں تمہیں سجدے کریں تو اس طرح وہ ان کو راستے میں ضد و قوب کرتے رہے تو اس وقت بھی ان کے بھائی یہودہ جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہے اور بھائیوں کو روکتے رہے تو پھر کوئیں پہ پہنچ گئے اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کو کوئیں میں ڈال دیا جائے تو رسی کے ساتھ باندھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیس جانا انہوں نے اتروا لیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قمیس جانا میرے بدن پر رہنے دو اپنے بدن کو اس سے چھپاؤں گا لیکن انہوں نے آپ کا قمیس اتار لیا اور پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ قمیس کے اوپر خون لگا کر ہم اپنے والد کے پاس پیش کریں گے اور یہ عذر کریں گے کہ ان کو بھیڑی نہیں کھا لیا ہے یہ ان کا خون علود قمیس ہے اس وجہ سے انہوں نے قمیس اتار لیا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر جب وہ قوے میں ڈالا گیا گہرا قوہ تھا اور پھر انہوں نے رسی کو چھوڑ دیا ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ قوے میں گر کر شہید ہو جائیں گے تو حضرت سیدہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور آپ کو قوے کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک قمیس کو بطور تعویز ڈالا گیا تھا وہ قمیس جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بطور وراست چلی آ رہی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور تبرک اس قمیس کو تعویز بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا ہوا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ قمیس اتار کر آپ کو وہ قمیس پہنائی ایک اور کے مطابق جنتی قمیس پہنائی گئی تو آپ کو وہ قمیس پہنائی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی تو یہ بھی مختلف قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچپن سے ہی بلکہ علمہ رواہ سے ہی نبی ہیں اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبوت کے حضاہ سے سرفات فرمایا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی گئی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے تو آپ اس وقت نبی تھے یا نہیں اس میں دو الگ الگ قول ہیں ایک قول کے مطابق یہاں وحی وہ القا کے معنی میں ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ القا کیا اور ایک قول یہی ہے کہ یہ وحی نبوت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت نبوت سے سرفات فرمایا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفات فرمایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام ضرور بھی ضرور تم اپنے بھائیوں کو اس معاملے سے آگاہ کرو گے حالانکہ ان کو خبر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے آنے والے واقعہ کا ان کو علم دیا کہ ایک وقت آئے گا تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے اس وقت انہیں شعور نہیں ہوگا وہ تمہیں نہیں پہچانیں گے اس وقت تم ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرو گے تو آپ کو تسلی دے گی کہ آپ اس وقت ان کی اضاف پر تکلیف پر پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم مقام عطا فرمائے گا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو اوپر سے بھائیوں نے پکارا آپ نے خیال فرمایا کہ شاید بھائی مجھ پر رحم کریں لیکن بھائی پتھر لے کر آپ کے سر پر نشانہ باندھ کر مارنے لگے اس وقت بھی وہ یہودہ نے ان کو روکا اور اس سے انہوں نے یہ سادش کی کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو شہید کیا جائے تو پھر یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر وہ واپس آگئے اور رات کے وقت وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں جا کر ہیلا کرنا تھا تو اس کے لئے رات کا وقت مناسب تھا اس کا قوان مجید نے ذکر کیا وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وہ رات کے وقت شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے وہ بہانہ بناتے ہوئے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے بھائیوں کے رونے کی آواز سنی اپنے بیٹوں کے رونے کی آواز سنی آپ باہر نکلے فرمایا کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کو اس طرح بیڑیا کھا گیا تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے تو آپ بے ہوش ہو گئے اور یہودہ انہوں نے آپ کے موں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ان کو سانس کی رفتار بھی محسوس نہ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہمارے والدے گرامی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت اپنے بھائی کو بھی ہم نے جدا کر دیا تو پھر آپ کو کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس وقت آپ کے بیٹوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری بات سنیں ہم نے کوئی کتا ہی نہیں کی تو اس طریقے سے ہم دور میں آگے جا رہے تھے یوسف علیہ السلام سمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھیڑی آیا ان کو کھا گیا اس کا آگے قرآن میں ذکر ہے قَالُوا انہوں نے کہا يَا عَبَانَا اِنَّا ذَحَبْنَا نَسْتَابِقُهُ اے باجان ہم مقابلے میں دور لگا رہے تھے ایک دوسرے سے آگے کھیل کود کر رہے تھے تو اس دور کا مقابلہ کر رہے تھے وہ چھوٹے تھے تو ان کو ہم نے اپنے سمان کے پاس چھوڑ دیا وَتَرَقْنَا يُوسفَ اِنْدَا مَتَائِنَا تو بیڑی آس کو کھا گیا وَمَا أَنْتَابِ مُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ان کو بھی پتا تھا یہ ہمارا بہانہ ہے تو کہا کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں ہماری بات کو آپ تسلیم نہیں کریں گے وَجَا وَلَا قَمِيْسِهِ بِدَّا مِنْ قَذِبِ وہ ایک کمیز پر جھوٹا خون لے کر آئے وہ کمیز پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کمیز کو پکڑا سنگا اپنے چہرے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ بیڑیا کتنا سمیدار تھا کتنا آقل تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا لیکن اس کمیز میں خراش تک نہیں آئی یہ کمیز تو بالکل صحیح سالم ہے خون لگا ہوا ہے یہ کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ تم صرف بہانہ کر رہے ہو اور پھر آپ نے فرمایا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا کہ تم نے اپنے دل سے یہ ایک بہانہ بنا لیا یہ ایک بات بنائی ہے فَصَبْرُنْ جَمِيل تو صبر ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے اس بات پر جو بات تم بیان کر رہے ہو تو میرے ساتھ یہ سادش کر رہے ہو اور اپنے بھائی یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹوں کا یہ عذر قبول نہ کیا فرمایا کہ تم بہانہ بازی کر رہے ہو تو باہر آ کر پھر بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والے تو ہماری بات پر یقین نہیں کر رہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال دیتے ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے وال کے سامنے پیش کریں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا ہماری بات تسلیم کر لیں گے تو یہودہ نے پھر کہا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو میں تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور سارا معاملہ جاہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عرض کر دوں گا لہذا تم یہ کام نہ کرو تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کوئی ترقیب پر نہیں چاہیے کہ جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتمینان ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لاتے ہیں اور وہ بھیڑیے کے موں پر خون لگاتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اس طرح سے آپ کو یقین آ جائے گا وہ اس طرح سے یہ بہانے بازیاں کر رہے تھے تو وہ جنگل میں گئے اور ایک بھیڑیے کو پکڑا اور بھیڑیے کو رسیوں سے بان کر خون آلودہ کر کے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر یہ اپنے والد سرز کیا کہ یہ وہ بھیڑیہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے اس کے موں پر خون لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اسے کھول دو اسے کھول دیا گیا تو بھیڑیہ آگے بڑا یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ بھیڑیے کو قوت گویائی دی جائے بولنے کی طاقت دی جائے یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا اعجاز ہوتا ہے کہ جانور بھی ان سے کلام کرتے ہیں آپ نے بھیڑیے کو فرمایا کہ میرے قریب آجا بھیڑیہ قریب آیا تو آپ نے اپنا چہرہ بھیڑیے کے چہرے کے ساتھ لگایا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹوں کے کھایا اس پر رحم نہیں کیا تو اس بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو خود اپنے ایک بھائی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں یہ تفاصیل میں جیسا واقعہ لکھا گیا کہ میرا ایک بھائی مجھ سے جدا ہوا اس کی تلاش میں میں نکلا ہوا تھا یہاں آیا تو آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑ لیا اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہم کھائیں تو یہ قصہ ہو سکتا ہے اور فرما ارض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے میں یہاں سے چلا جاؤں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد بھی یہ کام کر رہی ہے اور اس طریقے سے اپنے بھائی پر ظلم کر رہی ہے تو میں اس بات سے بڑی ذمہ ہوں تو پھر ان کی یہ جھوٹ جا وہ بھی سامنے ظاہر ہو گیا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرح سے حکمت تھی حکم تھا مسئلہ تھی آپ خاموش رہے ہاں وہ تو ایک غلط بات ہے کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بیڑی نے کہا کہ میں پھر چودہ چودہیں صدی کے مولیوں میں سے ہوں تو یہ ایک غلط اور مذہو بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کئی شعروں وغیرہ میں کسے بیان کرتے ہیں تو انہوں نے اس سے کہ کوئی بات لکھ دیا ہے تو اس کو پھر دلیل بنا کر لوگوں نے آگے یہ مشہور کر دیا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کتاب میں اس کا واقعہ نہیں ہے موتبر روایت میں ایک کافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو وہاں بھیجا اور اس نے اپنا ڈول اس کوئی میں ڈالا پانی نکالنے کے لیے آیا وہ کافلہ وہاں سے ٹھہرا تجارت کے لیے جا رہے تھے مصر کی طرف اس کافلے کا مالک جب وہ سردار تھا اس کا نام مالک تھا مالک بن عظر وہ کافلے کا سردار تھا تو ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ کوئی سے پانی لے کر آؤ تو اس نے اپنا ڈول ڈالا جب ڈول کوئی کے اندر گیا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس نے باہر کھینچا تو ڈول کے ساتھ رسی کے ساتھ آپ بھی باہر نکل آئے قالا یا بشاہ حاضہ غلام اس آدمی کا خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے کیونکہ اس وقت یہ غلاموں کو فروخت کرنے کا روای تھا تو ایک قیمتی غلام ہمیں مل گیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پونجی بنا کر سامان تجارت بنا کر چھپا لیا کہ یہ ایک غلام ہمیں مل گیا ہے تو ہم مصر میں جا رہے ہیں تجارت کا مال لے کر تو یہ بڑا خوبصورت غلام ہے اور بڑی قیمت میں ہم اس کو آگے فروخت کریں گے اللہ ان کے کاموں کو جان رہا تھا اور بھائی نے اس کو چند کھوٹے دھرموں کے بدلے خرید بیچ ڈالا اور حالانکہ وہ اس میں کچھ رغبت کرنے والے نہیں تھے بھائی بھی وہاں آگئے انہوں نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کافلے والے میں سے نکال لیا اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا ہے تو بھائی گئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے اور ہم سے باہ کر آیا ہے تو یوسف علیہ السلام آپ اس وقت بھی خاموش رہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ ذرفی تھی اور بھائیوں نے بھی ان کو اشارہ کیا کہ اگر تم نے بتایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے آپ ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور بھائیوں نے پھر تھوڑی سی قیمت پر بیس دھرم وہ بھی کھوٹے دھرم تھے ان دھرموں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا اللہ کے قرآن نے فرما ہے کہ وہ اس میں رغبت کرنے والے نہیں تھے یعنی ان کو فروخت کرنے سے کوئی رغبت نہیں تھی ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو فروخت کریں مال حاصل کریں ان کا مقصد بس یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو والد گرامی کی نظروں سے دور کر دیا جائے تاکہ ان کی محبت کا رخ ہماری طرف ہو جائے تب آگے روایات میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور بھائی غلہ خریدنے کے لئے گئے تو وہی کھوٹے دھرم جو یوسف علیہ السلام کو فروخت کر کے حاصل کیے تھے تو وہی کھوٹے دھرم لے کر گئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر وہی دھرم پیش کی ہے وہ آگے واقعہ موجود ہے تو پھر وہ کافلے والے آپ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے حضرت اور انہوں نے جاتے وقت بھائین ان کو رسید لے کر دی دستا ویز اور اس پہ یہ لکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ غلام مالک کے ہاتھوں فروخت کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ ہمارا بھاگا وہ غلام ہے وسیعت کی اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھنا اس کو آزاد نہ چھوڑنا یہ بھاگ جاتا ہے تو اگر اس کو آزاد چھوڑا تو یہ بھاگ جائے گا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنجیروں سے جکر دیا اور اونٹنی کی نگی پشت پر آپ کو بٹھا دیا جب کافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو راستے میں ایک حبشی غلام کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پر لگا دیا تو راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ مائدہ کی قبر آئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھا آپ نے اپنے جسم مبارک کو نیچے گرا دیا اپنی والدہ کی قبر پر گر گئے اور آہوزاری کرنے لگے کہ ایمی جان دیکھئے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ وہاں آہوزاری کر رہے تھے اس حبشی غلام کی توجہ نہیں تھی اور تھوڑی دور جا کر دیکھا اس حبشی غلام نے کہ یوسف علیہ السلام تو اونٹنی پر نہیں ہیں وہ بڑا پریشان ہوا اور پیچھے آ کر دیکھا تو قبر پر حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے تھے تو اس حبشی غلام نے آپ کو ٹھوکر ماری اور مارنا شروع کر دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے یہ کام میں نے کیا تو اگر یہ جرم ہے تو حضرت ابراہیم اسحاق اور میرے والدے گرامی کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے تو آپ آہوزاری کر رہے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ اس حضاری نہ کریں آپ کی بے قراری کو اور آپ کے رونے کو دے کر اور آسمان کے فرشتے بھی آہوزاری کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین کو پلٹ دیا جائے حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر مارا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سورج گرن لگ گیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اور غبار اڑنے لگی کافلے والے پریشان ہو گئے یہ کیا معاملہ ہوا وہ کافلے کا جو سردار تھا مالک اس نے کہا کہ میں عرصہ دراز سے یہاں سے گزر رہا ہوں کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تم میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہے یہ اس جرم کی سزا ہے تو حبشی غلام نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے غلام عبرانی لڑکا جو ہے اس کو میں نے مارا اور اس نے آسمان کی طرف اور مو اٹھا کر کوئی دعا کیا ہے اس دعا کے بعد یہ کام ہوا ہے تو اس مالک نے کہا کہ ان کو میرے سامنے پیش کرو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس مالک نے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا آپ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بدلہ لے لیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس امید پر میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیفی دور فرما دی اور پھر مالک نے حکم دیا کہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے تو اسی طرح پھر آپ کو تعظیم اور اکرام کے ساتھ انہوں نے رکھا اور مصر پہنچے درائے نیل پر جا کر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام نے غسل کیا اور امدہ لباس پہنا شہر میں داخل ہوئے اللہ حرب العزت نے آپ کے چہرے پر اس طرح انوار روشن کیے تھے کہ وہ مصر کے درو دیوار جو ہے وہ انوار سے منور ہوئے تو وہاں سمان تجارت رکھا گیا اور اعلان کیا گیا تو پھر آپ کو عزیز مصر نے خریدا اور آپ کی بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ایک رویت کے مطابق سننے چاندی اور جواہ رات وہ آپ کے وزن کے برابر تولے گئے اور وہ سارے اور قیمتی پشاکیں وغیرہ وہ آپ کی قیمت میں ادا کی گئی اسا بہت سا مال و ذر دے کر عزیز مصر نے اپنی بیوی کے لیے بیوی کی خدمت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا وَقَالَ اللَّذِ اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَآتِهِ اَقْرِمِ مَسْوَاهُ اَسَا اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا اور جس نے مصر میں سے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اَقْرِمِ مَسْوَاهُ ان کو عزت سے ٹھہرانا عزیز مصر کی بیوی کا نام رائیل یا زلیخہ تھا تو یہ کہا حضرت زلیخہ کو کہ ان کو عزت احترام کے ساتھ رکھنا اَسَا اَنْ يَنْفَعَنَا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں عزیز مصر یہ مصر کے بادشاہ کا وزیر عاظم تھا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ نامرد تھا اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا تو اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں ہماری اولاد نہیں اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیں جہاں وہ نفع حاصل ہوگا وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں رہنے کے لئے جگہ عطا فرمائی ان کو قوت عطا فرمائی اور اس تاکہ ہم ان کو باتوں کی تابیر کا علم عطا فرمائیں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو علمِ تابیر عطا فرمایا آپ خوابوں کی تابیر بیان کرتے تھے خوابوں کی ایک تابیر وہ اندازے سے بیان کی جاتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا علم قطی اور یقین ہی ہوتا تھا وہ جو تابیر بیان فرماتے ہیں اسی طرح ہوتا اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے فرمایا کہ اللہ کا حکم غالب ہو کر رہتا ہے ان واقعات میں اسی طرح ہوا کہ لوگوں نے تدبیریں کی مگر ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں اللہ کا حکم غالب رہا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جا بجا اسی طرح ہوا بھائیوں نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے یا ان کو جب وہ زلیل کر دیا جائے مگر اللہ تبارک و تعالی نے کہ عمر غالب آیا بھائیوں کی تدبیریں ناکام ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام ملا آپ مصر کے بادشاہ بن گئے بھائیوں نے تدبیر کی کہ اپنے والد کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت ختم کر دیں مگر اللہ کا عمر غالب رہا اور یوسف علیہ السلام کو دور بھی کر دیا گیا مگر یقوب علیہ السلام کی محبت میں کمین آئی بلکہ آپ کی محبت اور زیادہ ہو گئی اور یوسف علیہ السلام چالیس سال کے بعد ملے حضرت یقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں روتے رہے تاکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تو ان کی محبت ختم نہیں ہوئی بلکہ محبت میں اضافہ ہوا اور بھائیوں نے ان کو غلام بنا کر بیچا لیکن اللہ کا عمر غالب رہا اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا زلیخہ نے بھی یوسف علیہ السلام کو پسلانا چاہا مگر اللہ کا عمر غالب رہا یوسف علیہ السلام جب وہ استقامت کے مضبوط رہے قائم رہے زلیخہ نے سادش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا لیکن اللہ کا عمر غالب رہا اور یوسف علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی زلیخہ نے اپنے خامد کو ورغلانا چاہا یوسف علیہ السلام سے باتذن کرنا چاہا لیکن اللہ کا عمر غالب رہا اور خامد کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی عزت اور احترام زیادہ ہو گیا تو اس واقعہ میں جا بجا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کی تقدیر اللہ کا عمر غالب آتا ہے اور لوگوں کی تدبیر مہان ناکام ہو جاتی ہیں وَلَمَّا بَلَغَ عَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمٌ وَعِلْمَا جب یوسف علیہ السلام اپنی مضبوطی کو پہنچے جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم یعنی قوت فیصلہ اتا فرمایا اور ہم نے ان کو علم اتا فرمایا اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے نیکی کی اور بھائیوں کی عزاہ پر صبر کیا اللہ نے ان کا صلاح دیا اب یوسف علیہ السلام زلیخہ کے گھر میں رہتے تھے اور زلیخہ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگی اب جوان ہوئے تو زلیخہ نے آپ کو پسلانا چاہا جس کا قوان نے ذکر کیا وَرَا وَدَتْهُلَّتِهُوَ فِي بَعِتِهَا النَّفْسِهِ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنا چاہا وہ بڑی بند صبر کر آپ کے سامنے آتی اور آپ کو ترغیب دلاتی اپنی طرف آنے کی تو قوان مجید میں سواقیہ کا ذکر کرتے ہوئے عزیزِ مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا اللہ تی ہوا فی بیتیہا وہ عورت جس کے گھر میں تھے اس نے آپ کو ورغ لانا چاہا تو علمِ معنی میں اس کی وجوہات بیان کی جاتی ہے یہ اس میں مصور ذکر کیا اللہ تی بجائے نام کے تو اس میں مصور ذکر کیا جائے نام کے بجائے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس معاملے میں عورتوں کے نام لینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لہذا عورت کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا جس کے گھر میں تھے اس نے آپ کو فسلانا چاہا اور دوسرا یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ زلیخہ زلیخہ نے پوری کوشش کی اللہ تی ہو بیتہا آپ اس کے گھر میں تھے تو اگر کوئی عورت باہر سے آتی ہے اس کو اتنا موقع نہیں ملتا جس کے گھر میں ہیں اس کے غلام بن کر رہے ہیں اسے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں تو زلیخہ کو زیادہ مواقع حاصل تھے اور اس نے پورے جائے اپنی توجہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو فسلانا چاہا اور دوسرا اس میں یوسف علیہ السلام کی کمال پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے اللہ نے آپ کو اتنی افت پاک دامنی عطا فرمائی کہ جس کے گھر میں تھے وہ فسلانا رہی تھی اس کے باوجود بھی آپ محفوظ رہے اگر آپ وہانہ ہوتے بطور مہمانہ ہوتے پھر آپ باج جاتے سفر میں ہوتے وہ ایک اتنا نادر واقع نہیں تھا لیکن جہاں آپ ہر وقت رہتے تھے اور صحت مند تھے کوئی بیماری نہیں تھی اور کوئی رکاوٹ موانے نہیں تھے اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچائے رکھا تو یہ آپ کی اعلیٰ ترین پاکیزگی ہے تو آپ کی کمال پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے یہ اس میں محصول ذکر کیا وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے اس نے آپ کو اپنے نفس کی طرف اپنی طرف راغب کرنا چاہا اس نے دروازے بند کر دیئے زلیخہ آپ کو بند کمروں میں لے گئی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی ان کے محل تھے تو کمروں کے اندر کمرے سا ساتھ میں کمرے میں آپ کو لے گئی اور سب کمروں کے دروازے بند کر دیئے تالے لگا دیئے اور وہاں جا کر اس نے یہ کہا قالت ہی تعلق زلیخہ نے کہا کہ میری طرف آؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مَعَذِ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَانَ مَسْوَائِ اللہ کی پناہ عزیزِ مصر تو میرا پربش کرنے والا ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے بے شک اللہ تعالی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ تیرا خامد عزیزِ مصر اس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا عزت تقریم کی اب اس کے احسان کا بدلہ میں یہ دوں کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کروں یہ کام میں نہیں کر سکتا تو ایک عزیزِ مبارکہ کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ربی سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے میں کہ میرے رب نے مجھ پہ احسانات کیے تو اب اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں میں اس کی ناشکری کروں اس کے حکام کی نافرمانی کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو زلیخہ نے آپ کو گناہ کی دعوت دی مگر حضرت یکو یوسف علیہ السلام آپ جائے وہ اس سے محفوظ رہے اس کا قرآن نے ذکر کیا وَالَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَرْرَعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ زلیخہ نے اس عورت نے عزیزِ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا وَهَمَّ بِهَا وہ بھی ان کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو یہاں تفاصیر میں بہت سی روایات ہیں اور ایسی روایات جن کی سن نہ ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہو وہ روایات قابل قبول نہیں ہوتی تو ایسی جو بعض روایات ہیں جن میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام آپ بھی آمادہ ہو گئے تھے لیکن پھر اللہ کی دلیل دے کیا پختہ ارادہ کر چکے تھے تو ان روایات کی کوئی اصل نہیں ہے تو اس آئیم بارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کی برہان سے مراد کیا ہے تو بعض نے یہ روایات بھی لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اپنے دانتوں کے اندر انگلی دی ہوئی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام یوسف علیہ السلام کو تنبی فرما رہے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اس عورت کی بات کو نہ مانا اس کے قریب نہ جانا تو اس آئیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی اگر برہان نہ دیکھ لیتے تو آپ بھی قصد کرتے ہم ذکر کیا ایک ہم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عظم عظم کا معنی ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا اور اگر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے تو احادیث میں جو ذکر ہے کہ نیکی گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھا جاتا تو وہ ہم کے درجہ میں ہو جب انسان پختہ ارادہ کر لیا اب چوہی کے ارادے سے نکل پڑا تو پھر وہ ارادہ بھی گناہ بن جاتا ہے تو یہ ہم کا ذکر کیا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہوں پر قادر نہیں ہوتے ان کو قدرت ہوتی ہے خواشات ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا فرشتوں میں اللہ نے یہ چیز رکھی نہیں ان میں شعوت نہیں غضب نہیں یہ انسانی خواشات نہیں ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی وہ خواشات اور غضب شہوات لیکن ان پر کنٹرول عطا کیا تو ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے اور یہ زیادہ کمال ہے ان میں تو یہ شعوت ہے ہی نہیں غصہ ہے ہی نہیں یہ خواشات نہیں ہیں اس لئے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے فرشت تھے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام میں زیادہ کمال ہے کہ اللہ نے یہ سب طاقتیں ان کو عطا فرمائیں اس کے باوجود وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تو اپنے رب کے دلائل واضح تھے کیونکہ اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی اسمت کا وعدہ فرمایا اور ان کے سامنے دلائل واضح کیے اگر اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو وہ بھی ہم کرتے یعنی ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا اگرچہ وہ اس کا پختہ ارادہ نہ کرتے لیکن کیونکہ اللہ کے دلائل واضح تھے اس لئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ہم بھی نہ کیا اس کا خیال بھی نہ آیا تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پاکیزگی ہے کہ باوجودی کہ آپ کو اللہ نے کامل مرد بنایا اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہر لحاظ سے کامل مکمل ہوتے ہیں تو آپ کامل مرد تھے جوان تھے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس کے باوجود گناہ کا پختہ ارادہ تو کیا گناہ کا خیال بھی آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا تو زلیخہ نے پوری کوشش کی آپ کو بہلانا چاہا پسلانا چاہا اس مواقع پر بہت سی روایات ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہارے بال بڑے خوبصورت ہیں فرمایا کہ یہ بال تو جسم سے گر جائیں گے کہا کہ تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھیں جو وہ مرنے کے بعد یہ بھی بہ جائیں گی تو اس روایت پہ بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کو درست مانا دے تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جسام بھی گل سر جاتے ہیں تو اگر وہ اگرچہ وہ معتبر روایت نہیں اگر درست روایت ہو پھر اس کی تعبیل یہ ہوگی کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے جسم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو آپ جن سے انسان کا ذکر کر رہے تھے کہ انسان کے بال آنکھ یہ تو قبر میں جاتے ہیں گل سر جاتے ہیں لہذا یہ معبت کرنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ کام ہم نے کیا تاکہ ان سے ہم برائی اور بہیائی کو دور کر دیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے دلائل کو واضح کر دیا ان کی حفاظت فرمائی تاکہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ برائی اور بہیائی سے بچ جائیں کیونکہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام وہ خطا کریں وہ گناہ کا اتقاب کریں تو پھر وہ آگے تبلیغ نہیں کر سکتے وہ رہنمائی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے قوم کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دینی ہے اگر وہ خود گناہوں میں ملوث ہوں تو پھر قوم کو دعوت دیں گے تو ان کی دعوت موسط نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بے شک وہ ہمارے اخلاص والے بندوں میں سے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اس لئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلی خان پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور بار بار امادہ کر رہی ہے آپ نے دروازے کی طرف دور لگائی دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی آپ دروازوں پہ جاتے وہ تالے اور دروازے کھلتے جا رہے تھے اور زلی خان آپ کے پیچھے بھاگی آ رہی تھی تو زلی خان نے پیچھے سے آپ کو پکڑا آپ کا کمیس آتھ میں آیا اور یوسف علیہ السلام کی کمیس پھٹ گئی جس کا قرآن نے ذکر کیا وَقَدَّتْ قَمِيْسَهُ مِنْ دُوْبُرِنْ زلی خان نے اس بیوی اور عزیزِ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا کمیس پیچھے سے پھار دیا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدْلْبَابِ دروازے کے پاس دونوں نے اپنے مالے کو پایا عزیزِ مصر آگے دروازے پہ کھڑا تھا دونوں بھاگتے ہوئے تو سامنے ذلی خان کا خامد کھڑا ہوا تھا اب ذلی خان نے دیکھا یہ موقع پر میں پکڑی گئی تو اب یہ میری بدنامی ہے تو پھر ذلی خان نے یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا یہ کہا مَا جَزَاؤ مَنْ عَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوْعَن إِلَّا اَنْ يُسْجَانَ اَوْ عَذَابٌ عَلِيم جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یہ کہا یہ ہمارا غلام تھا ہم نے اس کو عزت دی احترام دیا لیکن یہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہی برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو ذلی خان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی اس لئے یہاں بھی ذلی خان نے سرحتاں یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ یہ برا کام کیا یہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا بلکہ یہ مبہم الفاظ استعمال کیے برائی کا ارادہ کیا تو تفاصیل میں یہ بیان کیا گیا کہ ذلی خان کا مقصد تھا کہ اس نے میری خواش پوری نہیں کی اس لحاظ سے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا میں نے محبت کے ساتھ اس کو دعوت دی اس نے میری خواش پوری نہیں کی اس لحاظ سے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو چونکہ ذلی خان کو محبت تھی اور جس کے ساتھ محبت ہو اس کی تکلیف جب وہ برداشت نہیں ہوتی تو زلیخہ نے بھی اپنے بچاؤ کے لیے بات تو کہی لیکن سزا کا ذکر بعد میں کیا قید کا ذکر پہلے کیا یا ان کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے یعنی زلیخہ بھی دل سے یہ نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی سزا دی جائے وہ اپنے رسوائی سے بچنے کے لیے بدنامی سے بچنے کے لیے بات کہی قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے یا را ودتنی النفسی اس نے مجھے اپنی طرف راغب کرنا چاہا یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ میں نے اس کا کوئی ارادہ نہیں کیا اور اس میں میری کوئی برائی نہیں زلیخہ نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور زلیخہ نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اللہ نے مجھے محفوظ کیا آگے قرآن نے فرمایا کہ پھر ان کے گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیس سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اگر اس کا قمیس پیچھے سے پھٹا ہوا ہے فرما ربط تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں فلمہ رعا قمیسہو قدہ من دبر یہ گواہ کون تھا ایک روایت ہی ہے کہ آپ کا رشتہ دار زلیخہ کا رشتہ دار تھا اس کا چچہ ذات تھا وہ بھی عزیز مصر کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں یہاں کھڑا تھا ان کے بھاگنے کی آوازیں سنی ہیں لیکن اس معاملے کا میں شاہد نہیں ہوں اب یہی ہے کہ ان کو دیکھو اگر یوسف علیہ السلام کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا معنی ہوگا کہ یہ بھاگ رہے تھے زلیخہ نے پیچھے سے پکڑا ہے تو پھر زلیخہ جھوٹی ہے اگر قمیس سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام وہ ان پہ حملہ کر رہے تھے اور زلیخہ نے بچاؤ کرنا چاہا تو ان کی قمیس آگے سے پھٹ گئی یہ ذکر کیا ایک رویتی ہے اور دوسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ رویت ہے کہ یہ ایک بچہ تھا وہاں چھوٹا بچہ ان کے خاندان کا پنگوڑے میں تھا تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے بھول کر یہ کہا کہ اس معاملے میں تم یہ دیکھو کہ اگر کمیس پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جب یوسف علیہ السلام سچے ہیں زلیخہ جھوٹی ہے اگر کمیس آگے سے پھٹا ہے تو پھر یہ زلیخہ جب وہ سچی ہے اب عزیز مصر نے کمیس دیکھا فلم ما رآ قمیسہو عزیز مصر نے کمیس دیکھا قدہ من دوبرن وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو عزیز مصر نے کہا انہو من قیدیکن بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے یہ تمہاری سادش ہے عزیز مصر بھی جانتا تھا اور ایسے شواہد موجود تھے انہا قیدہ کنہ عظیم بے شک تمہارا مکر بڑا عظیم ہے عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے تو عزیز مصر کے پاس ایسے شواہد موجود تھے کہ وہ کمیس والی گواہی بھی موجود تھی اور پھر عزیز مصر نے ان کی باتیں بھی سنی زلیخہ نے مبا منداز میں بات کی اور یوسف علیہ السلام نے کھل کر بات کی کہ میں نے کوئی بڑائی کا ارادہ نہیں کیا اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جرم کے معاملے میں جو مجرم ہے وہ واضح بات نہیں کرتا اس کی زبان ہی پسل جاتی ہے بات کرتے ہوئے زبان لرکھڑانے لگتی ہے تو زلیخہ جب وہ کھل کر بات نہ کر سکی اس نے اشارے اور مبا منداز میں بات کی اس سے بھی عزیز مصر نے یہی اندازہ لگایا کہ زلیخہ جھوٹی ہے اور پھر عزیز مصر یہ بھی جانتا تھا کہ میں نامرد ہوں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا یہ جوان ہے اور جوان غلام لرکا یہاں موجود ہے تو اس لیے یہ اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکی یوسف علیہ السلام کو بھی اس نے دیکھا تھا اور آپ کی صفات کو آپ کی عداد کو ملازہ کیا تھا وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک صیحت پاک باز ہے تو ان سے اس بات کا تصور نہیں یہ سارے شواہد اس کے سامنے موجود تھے اور پھر یہ گواہ کی گواہی بھی آگئی تو عزیز مصر نے کہا کہ تو ہی جھوٹی ہے اور یہ تیری سازش ہے تو پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یہ کہا وَاسْتَغْفِرِي لِزَمْبِكَ اِنَّاكَ كُنْتِ مِنَ الْخَاتِعِينَ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو خطا کرنے والی ہے تو عزیز مصر کے سامنے واضح ہو گیا لیکن وہ بڑا آدمی تھا مصر کا وزیر تھا اسے اپنی عزت کا خیال تھا تو پھر اس نے اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے آگے جو معاملہ تو رکی ہے تو زلیخہ کا یہ معاملہ پھر لوگوں میں پھیلتا گیا اور وہاں کی عورتوں کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ زلیخہ اپنے غلام کے ساتھ محبت کرنے لگی ہے اب بادشاہ کے ایک وزیر کی بیوی تھی بادشاہ کا نقیب دربان تھا اس کی بیوی تھی اور بادشاہ کا باورچی اور اس کی بیوی یہ مختلف عورتیں تھی انہوں نے زلیخہ کو یہ کہا کہ تو تانہ دیا ملامت کی کہ وہ تیرا غلام ہے تو ایک غلام سے محبت کرنے لگی ہے قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مُرَعَةُ الْعَزِيزِ تُرْعَابِدُ فَتَاحَ النَّفْسِهِ شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیزِ مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے یہ باتیں کی زلیخہ کے بارے میں کہ تُو عزیزِ مصر کی بیوی ہو کر اتنے رتبے والی ہو کر ایک غلام کی محبت میں مقتلا ہو گئی ہے قَالَ شَعَفَحَا حُبَا اس غلام کی محبت اس پر چھا گئی ہے ایک غلام کی محبت میں وہ گفتار ہو گئی ہے اِنَّا لَا نَوَاقَ فِي دَلَا لِمُبِينَ ہم تمہیں کھلی بارفتگی میں مقتلا پاتے ہیں کہ محبت کی انتہا کو پہنگئی اپنی عزت مقام کا لحاظ نہیں کیا تیری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا فَلَمَّا سَمْعَتْ بِمَقْرِهِنَّا جب زلیخہ نے ان کی یہ باتیں سنی ان کے جب وہ نکتہ چینیوں کو سنا تو یہاں مکر کا ذکر کیا وہ عورتیں زلیخہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی تو اس کو اللہ نے مکر سے تعبیر کیا کہ عورتوں کے مکر کو زلیخہ نے سنا عورتوں کا مکر کیا تھا یہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری ایام میں بیمار ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مروع با بکرن فَلْجِسَلِبِ النَّاس فرمایا کہ ابو بکر کوکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں سیدہ آئیشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدے گرامی بڑے رقیق القلب ہیں بڑے نرم دل ہیں آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے وہ آپ کا مسلح امامت خالی دیکھیں گے برداشت نہیں ہو سکے گا وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کسی اور کوکم دے دیں نبی پاک علیہ السلام نے پھر دوبارہ اشارت فرمایا یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کوکم دو وہ نماز پڑھائیں اور حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر عرض کیا کہ حضور میرے والد رقیق القلب ہیں وہ یہ خدمت سر انجام نہیں دے سکیں گے آپ کسی اور کوکم دیں پھر تیسی بار عرض کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مصر کی عورتوں کی طرح ہو کہ مصر کی عورتیں بھی اسی طرح کرتی تھی تو وہ کیا بات تھی مصر کی عورتوں والی اور اسی کو قرآن پاک نے یہ مکر سے تعبیر کیا یعنی وہ عورتیں ظاہران تو یہ کہتی تھی اے زلیخہ تو ایک غلام کی مبتلہ ہے تیری اکل پر پردہ پڑ گیا ہے اتنی عزت والی ہو کر غلام سے مبتلہ رہی ہے لیکن اندر سے ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ عورتیں سوچتی تھی انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب زلیخہ کے سامنے ہم یہ بات کریں گے تو زلیخہ ہماری بات سن کر اس نوجوان کو ہمارے سامنے لائے گی ہم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کر سکیں گی تو وہ بھی آپ کی محبت میں مبتلہ تھی تو اصل میں وہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات آپ کا دیدار کرنا چاہتی تھی اس بہانے سے انہوں نے زلیخہ کو ملامت کرنا شروع کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم بھی مصر کی عورتوں کی طرح کر رہی ہو کہ ظاہران یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور میرے والدے گرامی رقیق القلب ہے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی میں بار بار یہ ارز کروں آپ بار بار حکم دیں تاکہ صدیقہ قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت والا معاملہ بلکل واضح ہو جائے اگر آپ ارشاد فرماتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبو بکر صدیقہ کو ارض کرتی اور وہ مسلح امامت پر کھڑے ہو جاتے بات ختم ہو جاتی لیکن اب بار بار ارض کیا گیا حضور کسی اور کو کہیں لیکن آپ نے پھر بھی حضرت عبو بکر صدیقہ نام ملیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس وقت مسلح امامت پر کھڑے ہونے کے مستحق حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ورنہ نبی پاک علیہ السلام بار بار ارض پر کسی اور کا انتخاب فرما لیتے اور صحابہ کرام علی مردوان میں بھی یہ بات وضع تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نہ ہوں تو پھر امامت کے حل صدیق اکبر ہی ہیں یہ بخاری شریف میں دوسرے مقام پر رویت موجود ہے نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلہ کے درمیان صلو کروانے کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت ہو چکا تھا تو معزن نے آ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ارض کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ امامت کروائیں آپ کو ارض کیا گیا اور آپ مسلح امامت پر کھڑے ہوئے اور پھر دورانے نماز نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا لوگوں نے دس تکریحاتوں پر ایک دوسرے کو مارا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے پیچھے اٹھنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تم کھڑے رہو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ ہاتھ رٹا کر اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے نبی پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا تو وہاں بھی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق صحابہ اکرام نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں ارض کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام بھی جانتے تھے کہ امامت کے مستحق صدیق اکبر ہی ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہوئی کیا حاجت پیش کی اور ارض کی حضور میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کا وصال ہو جائے پھر میں کیا کروں فرمایا ہے پھر ابو بکر کے پاس آ جانا تو یہ مختلف احادیث ہیں سیاستہ میں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امامت کا کسی کو مستحق جانتے تھے خلیفہ بلا فصل وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک تھی تو اللہ نے پھر عورتوں کے ان کے بعد کو مکر سے تعبیر کیا کہ ظاہراں وہ یہ کہتی تھی ملامت کرتی تھی مگر اندر سے ان کا مقصد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنا تھا ارصالت الہی ہنہ تو زلیقہ نے کہا کہ یہ عورتیں تانے دے رہی ہیں مجھے ملامت کر رہی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام کی محبت میں مبترہ ہو گئی کیسا ہے اور میرا عذر ان کے سامنے ظاہر ہو تو آپ نے زلیقہ نے عورتوں کو بلوا لیا وَآَتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَا ان کے لئے تکیے بچھا دیئے وہ محفل سجادی اور ان کی دعوت کا انتظام کیا پھل وغیرہ آگے رکھ دیئے اور پھل پھل کاٹنے کے لئے ساتھ چھوڑیاں رکھ دیں پوری محفل سجادی اور اس کے بعد جب عورت نے آ کر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں تو زلیقہ نے کہا اوہ خوج علیہنہ یوسف علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ باہر تشریف لائیں تو یوسف علیہ السلام جب باہر تشریف لائے اللہ رب العزت نے آپ کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا تو حدیث پاک میں کہ اللہ نے مصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا آدھا حسن باقی لوگوں کو لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے حسن سے بھی حسن یوسف زیادہ تھا جب متقلم کلام کرے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ متقلم اپنے آپ کو مستثنہ کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام آپ باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ اس میں شامل نہیں کہ باقی لوگوں کو نصف اور یوسف علیہ السلام کو نصف حسن اطاع کیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن ایسا ہے کہ پوری کائنات میں جب اس کی مثال نہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا آپ بیعت شریف لائے فَلَمَّا رَعَيْنَهُ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبر نہو ان کو بڑا عظیم جانا ان کے حسن کو دیکھا وہ حیران رہ گئیں وَقَتَّنَا اَيْدِيَهُنْ اپنی انگلین کارڈ ڈالی اللہ نے ان کو یہ عزاز دیا یوسف علیہ السلام کو ان کے حسن کی جھلک دیکھی تو عورت نے کابو میں نہ رہی ان کا جب وہ عقل پہ اور عقل حواس وہ قائم نہ رہ سکے اور اتنی بے خود ہوئی کہ وہ پھل کٹنا چاہتی تھی مگر پھلوں کے بجائے ان کی انگلیاں کٹ گئیں ان کو تکلیف کا احساس پی نہ ہوا یہ بعض تفاصل میں واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ موت کے وقت بڑی تکلیف ہے احادیث میں موت کی سختی کا بیان کیا گیا لیکن ادھر احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کی روح قبض کی جائے گی تو پھر اسے بالکل معلوم نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے تو اس نے اس مفہوم کو بڑا عجیب جانا کہ ادھر موت کی اتنی سختی ہے اور ادھر وہی موت ہے لیکن مومن کو اس کا پتہ نہیں چلتا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو اب اسے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں کیسے ہے علماء سے ملا تو علماء نے فرمایا کہ اس کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے وہ مصر کی عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں یوسف علیہ السلام تشریف لائے ان کے حسن و جمال کو دیکھا اگلیاں کاٹ ڈالی ان کو پتہ بھی نہ چلا تو بندہ مومن کی روح قبض ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار ہوگا تو اس دیدار میں موت کی تکلیف با رہا کہہ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا جان نکلے گی پورے جسم سے جان نکلتی ہے تکلیف ضرور ہوگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا دیدار ہوگا تو اس دیدار سے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوگا تو انہوں نے بھی ایسا کیا انگلیاں کاٹ ڈالی و قلنا اور انہوں نے کہا حاش علیلہ اللہ ہی کے لئے پاکی ہے ماہ حازہ باشرہ یہ کوئی بشر نہیں ہے یعنی اگرچہ وہ لوگ کافر تھے مگر کفار بھی جب وہ اللہ کو بھی مانتے تھے یہ کہتے تھے یہ بہت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں اور بتوں کو اللہ نے یہ اختیارات دیئے ہیں اللہ نے بتوں کو کوئی اختیار نہیں دیا اس پہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ اولیاء کو کیاست کرنا غلط ہے کیونکہ اولیاء انبیاء کو سفارشی بنایا شفی بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے بتوں کو تو نہیں بنایا اس لئے اللہ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بغیر دلیل کے ان کے متعلق بتوں کے متعلق یقیدہ رکھتے ہیں تو عورتوں نے کہا بے خود ہو کر یہ کوئی بشر نہیں انہاذا اللہ مالکن کریم یہ تو عزت والا فرشتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے ملک کریم کہا عزت والا فرشتہ ایک معنی تو یہ کہ فرشتوں کو وہ سنگتے تھے کہ فرشتے نظر آنے والی مخلوق نہیں وہ حسین و جمیل ہیں کہ یہ کوئی انسانی مخلوق معلوم نہیں ہوتا یہ اللہ کا کوئی نورانی فرشتہ ہے جو اتنے انوار والا ہے جس کے انوار میں ہم اتنی بے خود ہو گئیں اور ایک ان کا معنی یہ بھی تھا اس قول کا یہ معنی بھی بیان کیا کہ عورتوں نے کہا اے ذلیخہ تو اس غلام پہ اس لڑکے پہ تومت لگاتی ہے یہ تو ملک کریم ہے اور اتنا پاک باز ہے کہ آیا ہماری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی تو یہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے اس کے بارے میں یہ کیسے تو صبر ہو سکتا ہے تو اس پہ الزام لگاتی ہے تو باراللہ ان عورتوں نے آپ کہ حسن جمال کو دیکھ کر انگلیاں کار ڈالیں آپ کی عظمت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ تو عزت والا فرشتہ ہے وعالی حضرت فادل بریوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مشہور شعر ہے اسی بارے میں فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹین مصر میں اگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ عرب تو اس شعر میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی کہ وہاں یوسف علیہ السلام کا حسن تھا یہاں حسن مصطفیٰ کی بات نہیں حسن مصطفیٰ کی بڑی شان ہے آپ کے نام کا یہ مقام ہے اس پہ لوگ سر کٹاتے ہیں اور وہ مصر تھا مصر تبوہاماتی علاقہ تھا لوگ اسرہ کی کسے کہانیاں سنتے تھے تو ان کے دل اسرہ کی نرم تھے لیکن یہاں عرب کے لوگ تھے جو جنگوں میں رہتے تھے تو جو اسرہ کے جنگ جو لوگوں وہ کسی کی محبت میں مرتلا ہو جائیں یہ اور زیادہ کمال کی بات ہے وہ عورتیں تھیں عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں مگر یہاں عرب کے مرد تھے تو عرب کے مرد جب وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور وہاں انگلیاں کٹی تھیں کٹی کا مطلب ہے بے خودی میں پتا نہیں چلا تھا یہاں کٹاتے ہیں اپنے ارادے سے کٹاتے ہیں تو ہوش و حواس میں ہوتے ہیں بے خودی میں نہیں اور وہ کٹی ایک بار واقعہ ہوا لیکن یہاں کٹاتے ہیں بار بار ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں جسا ہے قدیش پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے نام پہ جب وہ اپنی جانیں قربان کریں گے فرمایا کہ ان کا ایمان بڑی فضیلت والا ہے تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعزاز اعجاز ہے اور ہر موجزے میں آپ بے مثل اور بے مثال ہیں اللہ نے آپ کو یہ شانتہ فرمائی قالت زلیخہ نے کہا فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِي یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی مجھے باتیں کرتی تھی کہ غلام کی محبت میں مبتلا ہوگی اب تم خود دیکھ لو تمہیں پتا بھی نہیں چلا اپنی انگلیاں کارڈ ڈالی اور تمہاری اقلیں ختم ہو کر رہ گئیں وَالَقَدْ رَاوَتْتُهُ النَّفْسِهِ میں نے اس کو بہلانا چاہا اپنی طرف راغب کرنا چاہا فَسْتَا سَمَا یہ بچا رہا اللہ نے اس کو یہ شان دی کہ یہ میری طرف راغب نہیں ہوا وَالَيْ لَمْ يَفَلْ مَا آمُرُهُ جس بات کا میں اسے حکم دیتی ہوں اگر اس نے یہ کام نہ کیا لَا يُسْتَنَنَّا تُرْنَا ذَرُوتَذْرُو بِرْضَرُورِ اس کو قید کر دیا جائے گا وَالَيَكُونَ مِّنَ السَّاغِرِينَ اور یہ زلت اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا زلی خان نے اپنے ناموری کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو پھر میں تو صحب اختیدار ہوں میرا خامد وزیر مصر ہے تو اس کو یا قید کر دیا جائے گا اور زلی رسوا کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَي اے لَا یہ عورتیں جس بات کی مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے مجھے قیدی محبوب ہے یہ عورتیں ان کی دعوت قبول کرلوں تو آخرت کا عذاب ہے اور قید دنیا کا عذاب ہے تو دنیا کی تقلیف وہ آخرت کی تقلیف سے بہتر ہے لہذا مجھے قید محبوب ہے وَإِلَّا تَصْرِفْا نِي قَيْدَهُنَّا اے اللہ اگر ان کی سازشیں تو مجھ سے نہ پھیرے اَصْبُ إِلَيْهِنَّا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اے اللہ یہ تیری عطا ہے یہ تیری توفیق ہے تُو نے مجھے بچایا ہوا ہے اَمْبِئَيْا قِرَامَ علیہ السلام کی تُو نے حفاظت کی ہے اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو پھر میں بھی اس کام سے نہ بچ سکتا فَسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَسْتَرَفْا نُي قَيْدَهُنَّ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ان سے پھیر دیا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اور پھر ان لوگوں نے نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے سامنے یہ ظاہر ہوا تو ان کے ہم اس کو ایک مقررہ مدت تک جب وہ قید خانے میں ڈالیں گے یعنی ان لوگوں نے ساری نشانیاں بھی دیکھ لی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی واضح ہو گئی لیکن ان لوگوں نے اپنی عزت کو بچایا زلیخہ نے عزیز مصر سے یہ کہا کہ اب میری بدنامی ہو گئی لوگ باتیں کر رہے ہیں میرے متعلق اب اس کے ازالے کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے تو پھر عزیز مصر نے اپنی عزت کے بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو قید میں لے جایا گیا وہاں کے دسور کے مطابق ایک شخص آپ کو دراز بوش گدے پہ سوار کر کے قید خانے کی طرف لے گئے اور ایک شخص آگے آگے وہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے غلام ہے جس نے اپنے مالکہ کی نافرمانی کی اس کی یہ سزا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جواب میں یہ فرمایا کہ یہ سزا جو ہے دنیا کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بہتر ہے اللہ کا جو عبدی عذاب ہے اخربی عذاب آگ کا عذاب اس سے یہ سزا کہیں زیادہ آسان ہے کہ پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام آپ قیدیوں کے ساتھ احسان فرماتے جو قیدی زخمی ہوتے آپ ان کی مرم پٹی کرتے اور ان قیدیوں کو اللہ کی توحید کا ان کے سامنے بیان کرتے ان کو تبلیغ فرماتے اور پھر اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا تو قیدیوں کو خواب آتے آپ ان کی خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے اور جس طریقے سے یوسف علیہ السلام تعبیر بیان فرماتے وہ تعبیر اسی طرح پوری ہوتی تو پورے جیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی سچی تعبیر بتاتے ہیں تو پھر یہ دو قیدی انہوں نے بھی آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جس کا یہاں قرآن میں ذکر کیا گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے دو قیدی آئے انہوں نے ایک قیدی بادشاہ کا روٹیاں پکانے والا نانبائی تھا اس کا بورچی تھا اور ایک قیدی تھا ساکی بادشاہ کو شراب پیش کرنے والا یہ بادشاہ اس وقت ریان بن ولید یا ولید بن ریان وہ بادشاہ تھا اور عزیز مصر جس کی بیوی زلیخہ تھی اس کا نام کتفیر تھا وہ مصر کا وزیر تھا تو اس بادشاہ کے وہ دونوں غلام تھے ایک شربت پہ شراب پیش کرنے والا اور ایک اس کو کھانا پیش کرنے والا بادشاہ کو ان پہ شبہ ہو گیا کہ یہ مجھے کھانے میں شراب میں زہر ملا کر دینے والے ہیں اس لئے بادشاہ نے ان کو قید میں ڈال دیا تو وہ قیدی آئے انہوں نے آپ کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو یہاں اس خواب کے بارے میں تفاصیر میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ دونوں نے جھوٹا خواب بیان کیا دونوں کا مقصد آپ کی آزمائش کرنا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے متعلق مشہور ہے یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر کیسے بیان کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں نے ہی سچا خواب بیان کیا ان کو واقعی ایسا خواب آیا تھا اور انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے آپ کی طرف رجوع کیا اور ایک تیسا قول یہ ہے کہ جو ساکی تھا شراب پیش کرنے والا اس نے سچا خواب بیان کیا تھا اور جو دوسرا تھا روٹی والا تو اس نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا اور تو یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ نے خوابوں کی تعبیر بیان کی تو وہ روٹیاں پکانے والا اس نے کہا میں نے تو جھوٹا خواب بیان کیا تھا تو عورت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو نے جھوٹا خواب بھی بیان کیا ہو اب خواب کی تعبیر یہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کوئی اندازے پر مبنی نہیں تھی وہ اللہ کی تفسیوں کو قطعی اور یقینی علم ہوتا تھا یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ جیسے تعبیر فرماتے اسی طرح ہوتا تو اب انہوں نے آپ کے سامنے یہ خواب بیان کیے قَالَ حَدْهُمَا ان میں سے ایک نے کہا جو نانبائی تھا رکیوں پکانے والا بورچی تھا یا یہ ساکی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑا ہوں یہ قرآن پاک میں مجاز کا استعمال کیا گیا آسر و خمرا میں شراب نچوڑتا ہوں تو خواب میں اس نے شراب نہیں دیکھا تھا خواب میں دیکھا تھا کہ انگور نچوڑا تھا اور انگور نچوڑ کر پھر اس کا جو شربتہ سے شراب بنائی جاتی ہے تو اس کو علم معنی کی صلاح میں کہتے ہیں مَا يَعُولُوا اِلَي ایک چیز نے بعد میں جو کچھ بننا ہے پہلے اسے وہ نام دے دیا جاتا ہے حدیث میں اس کی مثال موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَالَهُ سَلْبُهُ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو مقتول کا سامان قتل کرنے والے مجاہد کو ملے گا تو مقتول ابھی قتل ہوا ہی نہیں آپ پہلے ہی فرما رہے ہیں مقتول کو قتل کیا تو چونکہ بعد میں اس نے قتل ہو جانا ہے تو یہ مَا يَعُولُوا اِلَي یعنی بعد والی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے پہلے ہی مقتول کہہ دیتے ہیں یہ جیسے نیک فالی کے لئے کہتے ہیں حافظ صاحب جو طالبین حفظ قرآن کر رہا ہے اور درست انظامی پڑھ رہا اسے مولانا کہا جاتا ہے قاری صاحب تو یہ مَا يَعُولُوا کے اِلَي کے اعتبار سے کہ اللہ پھر اسی طرح کر دیں کو حافظ قاری عالم بنا دے تو یہاں بھی قرآن مجید میں مَا يَعُولُوا اِلَي کے اعتبار سے انگور کو خمر کہا گیا انگور میں نے آخر کار شراب بننا تھا تو اس نے کہا اِنِّي آسِرُوا خَمْرَا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑا ہوں وَقَالَ الْآخرُوا اِنِّي عَرَانِي أَحْمِلُوا فَوْقَرَأْسِي اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں تاکل تیر و منح جیسے پرندے کھانا کھا رہے ہیں جیسے پرندے کھا رہے ہیں روٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں نبئنا بِتَعْوِيلِهِ ہم اس خواب کی تابیر بتائیے اِنَّا نَرَاقَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم آپ کو نیک جانتے ہیں تو آپ خواب کی تابیر بیان کرنے والے ہم اس کی تابیر بیان کریں قَالَ يُسْفَ الْإِسْلَامِ نے فرمایا لَا يَعْتِيكُمَا طَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّعْتُكُمَا بِتَعْوِيلِهِ قَبْلَا اَنْ يَعْتِيَكُمَا یوسفَ الْسَامِ نے فرمایا کہ تم دونوں کے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو کھانا تمہیں دیا جائے گا مگر اس سے پہلے میں اس کی تابیر یا اس سے اشارہ کھانے کی طرف ہے اس کھانے کی تابیر کھانے کی تابیر کھانے کا انجام تمہیں بیان کر دوں گا یا اللہ فاضلِ بریلی رحمت اللہ کے ترجمہ میں اس کی تابیر لکھا ہوا ہے اور یہ کھانے کی تابیر کو لٹایا گیا اور تفاصیل میں بھی یہی ذکر کیا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں کھانے کے بارے میں بتا دوں گا تو بعض مثل مودودی وغیرہ یا کئی مفسرین انہوں نے یہاں کہا کہ آپ نے کہا خوابوں کی میں تابیر بتا دوں گا لیکن تفاصیل میں یہ لکھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کھانے کا انجام تمہیں بتا دوں گا کھانے کے آنے سے پہلے پہلے بتا دوں کہ آج تمہارے پاس کس قسم کا کھانا پیش کیا جائے گا تو ابھی آپ نے تابیر بیان نہیں کی ان کا مقصد تھا کہ ہمیں خوابوں کی تابیر بیان کی جائے تو آپ نے جواب اور دے دیا تو جواب ان کے سوال کے مطابق نہیں تھا اس میں حکمت کیا تھی حکمت یہ تھی کہ رتی یوسف علیہ السلام کے خواب چونکہ ظن اندازہ تخمین پر مبنی نہیں تھے اور آپ جانتے تھے کہ یہ جو شخص روٹیاں پکانے والا یہ انکار کرے گا اور اس کو میں نے یہ خواب کا انجام بتانا ہے کہ تیری موت واقع ہوگی تجھے پانسی دیا جائے گا تو پھر اسے یقین نہیں آئے گا اس لئے پہلے ان کو کھانے کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ پتا چلے کہ جساک کھانے کے بارے میں انہوں نے صحیح بتایا اسی طرح خوابوں کی تابعی بھی سچی بتائی ہے تو آپ نے کھانا آنے سے پہلے پہلے ان کو جا یہ بتایا کہ یہ اس قسم کا کھانا آئے گا جہاں مختلف تفاصیر ہیں ابن کسیر تفسیر کبیر ان سب تفاصیر میں علم غیب کا اطلاع اس واقعے پہ کیا کہ اللہ تعالی نے یہ غیب کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو اطاع فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ علم اطاع فرمایا تھا جو کچھ تم کھاتے ہو اور گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ علم اطاع فرمایا آپ نے فرمائے یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے تعلیم کیے ہیں اللہ تعلیم دے تو یہ تو غیب کا علم ہو گیا نا جو کوئی نہیں جانتا وہ اسی کو غیب کہا جاتا ہے تو فرما اس کی مجھے رب نے تعلیم دی ہے تو تعلیم دینے کے بعد علم نہ آئے یہ ایک عجیب بات ہے یہ جو بندی ازاد کہتے ہیں اظہار الغیب کہہ دو اخبار الغیب کہہ دو لیکن علم غیب نہ کہو تو جب تعلیم دے دی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے علم اللہ نے تعلیم دے دی تو تعلیم کے بعد علم ہی آئے گا یا کسی نے خبر دی خبر وہی دیتا ہے جسے علم ہوتی ہے تو اس کو لازم ہے لہذا اللہ کے انبیاء کرام علم السلام کے علوم پر اللہ کی اطاع سے اطاعی علم غیب کا اطلاق درست ہے ہاں ذاتی علم غیب کے ہم بھی کہہ لیں یا ان کے لئے لفظ عالم الغیب کا استعمال وہ ہم جائز نہیں قرار دیتے تو آپ نے فرما کہ یہ ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے تعلیم دی یہ اللہ کے نبیاء علیہ السلام کی شان ہے کہ ان کا مقصد ہے تبلیغ تو وہ کسی موقع پر بھی تبلیغ کا موقع جو وہ گوانہ پسند نہیں کرتے تو آپ نے بھی اس موقع پر خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کو تبلیغ کی اور فما ہے کہ جو ملت اللہ پر جو قوم اللہ پر ایمان نہیں رکھتی آخر کا انکار کرتی ہے اس کے دین کو میں نے چھوڑا لفظی معنی یہ بنا اس کے دین کو میں نے چھوڑا تو چھوڑا اسے جاتا ہے آدمی نے جو چیز پہلے اختیار کی ہو بعض مترجمین نے یہی معنی بیان کر دیا کہ میں نے وہ دین چھوڑ دیا جس جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ان کے دین کو میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑا تو اس چیز کو جاتا ہے کہ آدمی نے جو چیز پہلے اختیار کی ہو پھر اس کو تر کر دے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بھی پہلے ان کے دین پر تھے تو اب فرمایا کہ اب میں نے وہ دین چھوڑ دیا تو یہ ان کی شان کے لائق نہیں تو یہاں بھی مجاز کا استعمال کیا گیا کیونکہ ترک کو نہ مانا لازم ہوتا ہے کسی دین کو ترک کر دینا اس کو لازم ہے کہ اس کو نہ مانا جائے تو بعض اوقات ایک لفظ بول کر اس کا لازم مانا مراد لیا جاتا ہے جیسے اللہ کے لئے ہے رحمت اللہ رحیم ہے تو رحمت کا مانا کیا ہے رحمت کا لغوی مانا رکتِ قلبی دل کا نرم ہونا اللہ تو دل سے پاک ہے اور دل کا نرم ہونا یہ ہے تأثر اثر قبول کرنا اللہ اثر قبول کرنے سے بھی پاک ہے تو پھر یہاں اس کا مانا دل کا نرم ہونا نہیں بلکہ دل نرم ہو تو آدمی فضل و احسان کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فضل و احسان کرتا ہے اس نتیجے کے اعتباس سے فرمائے اللہ رحم کرنے والا ہے یعنی فضل و احسان کرنے والا اسی طرح جب کسی چیز کو ترک کر دیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ مراد ہے اس کو نہیں مانا جاتا تو نتیجہ مراد ہے کہ میں اس دین کو نہیں مانتا اور فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے یہی ترجمہ کیا کہ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا یہ امامِ آلِ سنت رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ نے عزازیہ آپ نے ایسا ترجمہ کیا کہ آپ نے انبیاء کرام علی مسلم اللہ تعالیٰ اور مقبول بندوں کی شان کے مطابق ترجمہ کیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کی ملت کی اتباع کی وہ آبا و اجداد کون ہے ابراہیم عساق اور یکوب اور ہمارے لئے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کام پر فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے تو یہ آپ نے پہلے بتایا کہ میں نے تمہارے سامنے یہ چیزیں بیان کی کہ جس کو کوئی عام آدمی نہیں جانتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا دین برحق ہے اللہ نے مجھے یہ عزاز دیا تو اپنے دین کا بیان کیا اور دین کا بیان کرنے کے بعد اب ان کے پاس سامنے پر یہ دلیل پیش کی فرمایا یا صاحبہ یہ سجنے اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں اَرْبَابُ مُتَفْرِقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَاحِ الْوَاحِ الْقَحَارِ کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب اور کہار ہے ایک اللہ ہو جو غالب کہار ہو اور ہر کام پر اسے خدت ہو وہ رب بہتر ہے یا کئی رب ہے ایک کہے کہ میں نے بارش برسانی ہے دوسرہ کہے کہ نہیں آج دھوپ آئے گی ایک کہے کہ میں نے آج اس کو بیمار کرنا ہے دوسرہ کہے کہ آج میں نے اس کو نعمتیں دینی ہے تو پھر کس کی بات پوری ہوگی تو رابہ تو ایک ہی ہوتا ہے جو واحد کہار ہو اکل تسلیم نہیں کرتی کہ رابہ مختلف ہوں یا آپ نے اقلی دلیل پیش کی اور پھر دوسری دلیل آپ نے پیش کی فرمایا مَاتَا بُدُونَ مَنْدُونَهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّئِتُمُوحَ تم اللہ کے سوا جس کو پوجھتے ہو وہ صرف فرضی نامی ہیں جو تم نے اور تمہارے عبا و اجداد نے رکھ لی ہیں وہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف چیزیں بنائی اکولِ اشرا جساں قائل تھے وہ فرشتوں وغیرہ کے اور پھر وہ چیزیں تو نظر آنے والی نہیں تھی ان کے فرضی نام بنا دیئے ان کے ناموں پر بوت بنا دیئے تو یہ ان کے اپنے خود ساختہ فرضی نام تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں تھا ما انظل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی کیونکہ اس کے وہ بھی قائل تھے کہ اصل اللہ خالق ہے اور اللہ نے ان بوتوں کو یہ مقام دیا ہے تو پھر جب اصل خالق اللہ ہے تو اللہ کوئی دلیل نازل کرتا جیسے پتا چلتا کہ اللہ نے ان بوتوں کو اپنا نائب بنایا سفارشی بنایا تو فرمایا اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ کی نازل کردہ دلیل کے بغیر تم اپنے خود ساختہ انفرضی ناموں کی پوجا کر رہے ہو تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم صرف اللہ ہی کا ہے اللہ رب العزت جسے مقام دے وہی مقام کا مستحق ہے آمرا اللہ تابدو اللہ تو اللہ کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے تو آپ نے ان کے سامنے پہلے کھانے کے تحقیق کی تاکہ ان کو خواب کی تابیر پہ یقین آجائے اور پھر آپ نے تبلیغ فرمائی اس کے بعد خواب کی تابیر بیان کی یا صاحبہ یسجنی اے میرے قیر کے دونوں ساتھیوں اما اہدکو ما فیسقی ربہو خمرا ان میں سے ایک جب اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کو یہاں رب تربیت کرنے والا پرورش کرنے والا وہ بادشاہ اور مالک کے معنی میں آتا ہے اپنے مالک کو اپنے بادشاہ کو وہ شراب پیش کرے گا شراب پلائے گا جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اس کی تابیر یہ ہے کہ بادشاہ اس پر راضی ہو جائے گا اور اس کے جرم کو معاف کر کے دوبارہ وہی منصب اس کو مل جائے گا وامل آخر اور دوسرا جو ہے فیسقی سلابو اس کو پھانسی پر لرکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوج کر کھائیں گے یہ خواب کی تابیر ہے تو وہ قیدی جو اس نے انکار کیا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو میری فانسی کا حکم دے دیا گیا ہے فانسی کے متعلق فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے جس کا فیصلہ کر دیا گیا اب وہ چاہے جو بھی کہیں لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر اسی طرح ہوگا جسا آپ نے فرمایا تھا تو اسی کے متابق ہے جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ نے اس کو جیل سے واپس بلا لیا اور دوبارہ اسی منصب پہ فائز کر دیا اور دوسرے کو جیل سے نکال کر فانسی پہ لڑکا دیا گیا وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا أَنَّهُ نَاجِمْ مِنْهُمَا اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ نجات پائے گا اسے آپ نے یہ کہا اب یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرمایا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو گمان تھا ذن کا لفظ استعمال کیا تو ذن کا معنی گمان ہوگا تو پھر اس کا معنی یہ کہ آپ کو یقین نہیں تھا حالانکہ آپ کا علم تو وہی سے تھا تو وہ یقین علم تھا تو گمان کا لفظ اس کے بارے میں کیسے استعمال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ذن جاں یہ گمان کے معنے میں نہیں ہے یہ ذن یقین کے معنے میں قوان پاک جوری مسئلہ بہت سی مجود ہیں بہت سے مقامات پر قوان ذن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا ذن رکھتے ہیں تو جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذن رکھے وہ تو کافر ہوتا ہے یعنی یقین نہ ہو کر ذن کا اصلی معنی لیا جائے تو ان کے لئے پھر جنت کیسے ہوگی تو وہاں ذن یقین کے معنی میں ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں جساں اکثر آیات میں ذن بمانی یقین کے ہے تو یہاں بھی ذن جانا وہ یقین کے معنی میں ہوگا اور یہ معنی پھر اس کا بنے گا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ نجات پائے گا اس سے آپ نے یہ کہا اذکرنی اندہ ربک اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا یعنی بادشاہ کو جا کر بتانا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بے گناہ سا قید میں ڈال دیا گیا ہے وَأَمْ سَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تو شیطان نے اس کو بھلا دیا اپنے رب کے پاس ذکر کرنے سے بادشاہ کے پاس ذکر کرنے سے بھلا دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا یہ ذکر کرنا تو انبیاء کرام علیہ السلام ان کا مقام بھی بلاند ہوتا ہے تو ان کے مقام کے مطابق ہی پھر معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تباک و تعالیٰ نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات نہیں کہی اور اس آدمی کو یہ کہہ دیا اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو ان عزمیشوں میں مفتلا کیا جاتا ہے ان کے مقامات کی بلندی کے لئے تو پھر آپ کی مزید عزمائش ہوئی اور فرمایے کہ فاللہ بیسا فسجن بدا سنین پھر یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سار رہے یعنی اس کو بھولی گیا وہ اللہ تباک و تعالیٰ نے اس کے ذہن سے یہ بات فراموش کر دی تو پھر آپ سات سال اور قید میں رہے اگرچہ روایات مختلف ہیں ایک روایت کے مطابق پانچ سال پہلے تھے جیل اور اس کے بعد وہ بیان کرنا بھول گیا تو سات سال اور آپ جیل میں رہے تسہ بارہ سال آپ جیل میں رہے اور پھر اللہ تباک و تعالیٰ نے آپ کی جیل سے رہائی کا حکم سادر کرنا تھا سباہ مہیا کرنے تھے تو اس کے یہ سباہ بنے بادشاہ کو خواب آیا اور اس خواب کی پھر تبیر پوچھی گئی جس کا آگے ذکر ہے وقال الملک بادشاہ نے کہا ان یرا سبا باقرات سمانی یاکلہنہ میں نے خواب دیکھا سات موٹی گئے یاکلہنہ سبون اجاب ان کو سات دبلی پتلی گئے کھا رہی ہیں و سبا سنبولات خدر اور میں نے سات سر سبز خوشے دیکھے سٹے دیکھے و آخرہ آب ساتھ اور سات سوکے خوشک سٹے دیکھے خوشے دیکھے یا یو المالو اے درباریو اے لوگو اب تونی فی رؤیہ یا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ خواب کا جواب دو افتاح اوہ فتوہ دینا میرے خواب کے بارے میں فتوہ دو جواب دو اس خواب کی تعبیر کیا ہے اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو بادشاہ کو یہ خواب آیا اور بادشاہ نے اپنے دربار کے جو نجومی بیاراتیں کہیں تھے اور خوابوں کی تعبیریں بتانے والے ان سے کہا کہ تم اس خواب کی تعبیر بیان کرو مگر کوئی بھی خواب کی تعبیر بیان نہ کر سکا سب نے کہا ادغاس احلام یہ پریشان خواب ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے بدعزمی کی وجہ سے خواب آ گیا یا ذہن میں خیالات منتشر ہیں اس وجہ سے خواب آ گیا تو وہ خواب درست نہیں انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہیں اور آپ کے ذہن میں جو منتشر خیالات ہیں وہ خواب بان کر آگئے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں وما نحن بے تعبیل احلام بے عالمین ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے آپ کے خواب کی تعبیر کا ہمیں علم نہیں تو سب نے تعبیر بتانے سے اجز کا اظہار کر دیا تو اب وہ شخص جو بھول چکا تھا اسے یاد آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے سباب بنانے تھے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ان دونوں میں بچ گیا تھا جس نے نجات پائی تھی ایک مدت کے بعد امت مدت کے معنی میں ہے ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا اس نے کہا انا انبیوكم بتعبیر لہی میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا فارس سلون مجھے بھیجو یہ بات لمبی چوڑی ماذو فیلم مانے کے کتابوں میں اس کی وہ پوری بات مذکور ہوتی ہے اس نے کہا مجھے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجو ان سے میں پوچھوں گا اور پھر تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا تو اب بادشاہ کو اس نے یہ بتایا کہ ہم اس طرح جیل خانے میں تھے قید میں تھے تو ہمیں خواب آیا دونوں کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بتائی تو ہم نے جس طرح آپ نے تعبیر بتائی تھی اسی طرح آپ کی تعبیر درست نکلی تو پھر بادشاہ نے اسے جیل میں بیجا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے وہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یہ کہا یوسف و ایوہ صدیق اے یوسف صدیق اے سچ بولنے والے بہت زیادہ سچ بولنے والے افتنا فی سب باقراتن سات موٹی گاؤں کے بارے میں ہمیں بتاؤ یاکولونہ صاحب و نجاف جن کو سات دبلی گائیں کھا جاتی ہیں سات سرسبز و شاداب خوشوں کے بارے میں بتاؤ کہ دوسرے سات خوشے خوشے ہیں لالی آرجوئل ناس تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید ان کو علم ہو جائے میں جا کر بتاؤں گا بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا تو شاید وہ آپ کے مقام سے آگاہ ہو جائیں اور آپ کو جو تکلیف دی ہوئی ہے اور نہ حق آپ کو جیل میں ڈالا ہے تو آپ کو رہا کر دیں یہ اس نے آ کر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی آپ نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے سات سال جو نا وہ اپنا ہوگا خوشحالی ہوگی اور تم جو چیز بھی دوگے کاشت کروگے تو اس میں بڑی برکت ہوگی بڑا غلہ پیدا ہوگا اور سات سال پھر کاتھ سالی آئے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جن سالوں میں خوشحالی ہو تو ان میں غلہ جمع کر لیا جائے تو یہ آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی فرمایا تَذَّوُنَا سَبْحَسِنِينَ دَابًا سات سال تم لگاتار کھیتی باری کروگے فَمَا حَسَدْتُمْ تو جو کھیتی باری کاتو تم فَذَرُوحُ فِي سُمْ بُلِهِ اس کو اپنے سٹوں میں چھوڑ دینا یعنی سٹوں سے دانے باہر نہ نکالنا مگر بہت تھوڑے جن کو تم کھاؤ صرف اپنے کھانے کے لئے گندم نکال لینا باقی سٹوں میں باقی رہنے دینا سُمَّا يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْحَنْ شِدَاد پھر اس کے بعد سات سخت سال آئیں گے کہت سالی کے پھر تم وہ کھاؤ گے جو تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر قلیل جس کو تم محفوظ کروگے پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی وفی ہے یعاصرون اور اس میں لوگ جب وہ پھلوں کا راست نچوڑیں گے تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی جب آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی تو اس وقت بادشاہ کو جا کر اس قیدی نے خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ اور یوسف علیہ السلام خود میرے سامنے آ کر خواب کی تعبیر بیان کریں ان کو رہائی دلائی جائے عزت و اکرام کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں خود ان کی زبان سے یہ تعبیر سنوں گا اس کا آگے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وَقَالَ الْمَالِكُمْ بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ فَلَمَّا جَاءُ الرَّسُولُ جب ان کے پاس قاصد آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اِرْجِلَا رَبِّكُمْ اپنے مالے کے پاس بادشاہ کے پاس واپس لوڑ جاؤ فَسْأَلْهُمَا بَعَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَتْتَانَ عَيْدِيَهُنُ اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہاتھ کٹے تھے مجھے ناحق جیل میں ڈالا گیا تو جب تک یہ معاملہ صاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں آوں گا یہ الزام دور کیا جائے تحقیق کی جائے کہ وہ عورتیں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا تو اس الزام کی حقیقت کیا ہے اِنَّا رَبِّ بِقَعِدِهِ اِنَّا عَلِيمِ بے شک میرا رب ان کے مکر سازش کو خوب جاننے والا ہے تو یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم آپ کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہیں کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں فرمایا کہ ان کے پاس رہائی کے لئے آدمی آیا اور وہ نہیں گئے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میرے معاملے کو صاف کیا جائے اگر میں جیل میں ہوتا اور اتنا عصر جیل میں رہتا میرے پاس کوئی عصر قاسد آتا تو میں فوراں جیل سے باہر آ جاتا ایک تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عزاز بیان کیا ان کی عظمت بیان کی کہ وہ اتنے کریم تھے کہ انہوں نے اپنی جیل کی پروانی کی پہلے اپنے دامن پہ جو اتراز لگا ہوتا اس کو دور کرنا چاہا تو آپ نے جلد بازی نہیں کی اور دوسرا اس میں نبی پاک علیہ السلام کے بیان کرنے کا یہ مقصد بیان کیا گئے حکمت کہ آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیلئے بہتر یہ تھا آپ فوراں باہر تشریف لاتے کیونکہ آپ کا مقصد تھا تبلیغ فرمانا اللہ کا پیغام پہنچانا تو جتنا زیادہ پہلے آتے اتنی زیادہ تبلیغ ہوتی جیل سے باہر رہ کر ازاد ہو کر زیادہ تبلیغ کی جا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو پھر تبلیغ کے لئے توہید کے لئے وہ میں جلد باہر تشریف لے آتا اور اللہ تعالی خود الزامات دور کر دیتا تو باللہ یہ اس موقع پر حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ان کو بھلاو اور یہ معاملہ صاف کرو تو پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اور پھل کاٹنے والی جنہوں نے انگلیاں کار ڈالی تھی ان سب کو بلا لیا گیا بادشاہ نے کہا ما خطب کنہ تمہارا کیا معاملہ ہے اِذْغَابَتُنَّ يُوسفَ النَّفْسِ جب تم نے یوسف علیہ السلام کو بہلانا چاہا اپنے طرف راغب کرنا چاہا تو اصل میں تو زلیخہ نے راغب کیا تھا اور ساتھ عبت میں گرفتار تھیں تو بادشاہ نے کہا کہ تم سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کے مطلق یہ کام کیا تو اس کی حقیقت کیا ہے قلنا انہوں نے کہا ہاشا للہ اللہ ہی کے لئے پاکی ہے ما علمنا علیہ منسو ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی یوسف علیہ السلام پاک صاف تھے اور ان کی کوئی خطار نہیں تھی اور زلیخہ نے بھی دیکھا زلیخہ نے کہ اب معاملہ واضح ہو چکا ہے اور پھر زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ذرفی کو بھی دیکھا یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا ان کو تکلیفیں دی گئی اور یہ سب کچھ زلیخہ کی طرف سے ہوا لیکن آپ نے پھر بھی نام نہیں لیا آپ نے یہی فرمایا کہ ما بالن نصوت اللہ تی قطانہ اے دیا ان عورتوں کا حال کیا ہے اشارتاً بیان کیا زلیخہ کا سری نام لی لیا کہ ان کے زلیخہ کے گھر میں آپ رہے تھے اور اس نے آپ کا خیال کیا تھا تو اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے زلیخہ کے نام کی پردہ دری کی تو زلیخہ نے آپ کے اس احسان کو بھی دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اب معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے اب بات چھپائی نہیں جا سکتی تو پھر زلیخہ نے کہا قَالَتِمْ رَوطُ الْعَزِيزِ الْآَنَا حَسْحَسَ الْحَقِ اس نے کہا کہ اب حق کھل چکا ہے اب بات بلکل واضح ہو چکی ہے اَنَا رَا وَتَّهُ الْنَفْسِهِ میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کیا تھا وَإِنَّهُ لَا مِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ صلح دیا آپ نے صبر کیا اضاف پر تو اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا اور اضاف دیا کہ آپ کی صداقت بلکل کھل کر سامنے آگئی ذَلِكَ الْيَعْلَمُ یوسف علیہ السلام نے فرمائے یہ بات میں نے کیوں کی یعنی اب یہاں اس معاملے کی تحقیق کروانے کا مقصد کیا تھا تاکہ جان لے وہ عزیزِ مصر جان لے اَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ کہ میں نے پسے پُشت اس سے خیانت نہیں کی عزیزِ مصر کے احسانات تھے اس نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور میرے ساتھ عزت تقریم سے پیش آیا تو عزیزِ مصر کو پتا چل جائے کہ میری عدم موجودگی میں میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا میرے ساتھ خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ قَعِدَ الْخَائِرِنِ بے شک اللہ تعالی خیان کرنے والوں کی رہنمائی نہیں فرماتا اب یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی بیان کی اپنی براد کا بیان کیا تو اس سے ظاہراً یہ وہم پیدا ہوا کہ وہ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں تو اس وہم کا اضالہ کرنے کے لئے آگے یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا وَمَا اُبرِّو نَفْسِ میں اپنے نفس کو بری خرار نہیں دیتا اِنَّن نَفْسَ لَا أَمَّارَةً بِسُو بے شک نفس وہ برائی کا حکم دینے والا یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کا نفس برائی کا حکم دینے والا تھا اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے نفس امارہ نہیں ہوتے تو آپ کی مراد نفس سے جن سے نفس ہے جن سے نفس وہ برائی کا حکم دینے والی ہے اللہ مار رحمہ ربی جس پر میرا رحم فرمائے وہی بچتا ہے تو میں جو بچا اور میرے نفس میں یہ سرکشی نہیں کی میرا نفس امارہ نہ بنا یہ اللہ کا رحم تھا اللہ کی توفیق تھی اس میں میرا ذاتی کمال نہیں تھا تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلے اپنی پاکیزگی کا بیان کیا وہ بھی آپ نے الزام کو دور کرنے کے لئے اور اس سے وہ خود ستائی کا پہلو نکلتا تھا اس کا اضالہ کرنے کے لئے آپ نے پھر یہ عجز کا اظہار کیا کہ میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا یہ تو اللہ کی توفیق تھی اللہ نے مجھے نبی بنایا اور میری حفاظت کی ورنہ عام انسان ہوتا تو وہ اس مقام پر نہ بچ سکتا انہا ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اب بادشاہ جو ہے اس کے سامنے یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا اور پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے خواب کی تبیر بیان کرو میں خود الخواب کی تبیر سننا چاہتا ہوں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے پہلے اس کا خواب بیان کیا اور آپ نے بادشاہ کو یہ کہا کہ تم نے خواب دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہو اور وہاں جب وہ دریا سے ساتھ جب وہ گائیں نکلی ہیں بڑی موٹی تازی گائیں ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہیں وہ ان کا دودھ پی رہے ہیں اور پھر تم نے دیکھا کہ اچانک دبلی پتلی ساتھ گائیں آئیں اور وہ گائیں ایسی تھی کہ درندوں کی طرح ان کے ناکھن تھے اور ان کے ہاں وہ بچے ویارہ بھی نہیں تھے دودھ نہیں تھا تو ان گائیوں نے آ کر دبلی پتلی گائیوں نے خوشک گائیوں پر حملہ کر دیا اور ان کو کھا گئی اور تم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ دبلی پتلی گائیں اسی طرح دبلی پتلی رہیں ان کے جسم میں بھی ذاپہ نہیں ہوا تو تم اس پر تاجب کا اظہار کر رہے تھے اور پھر تم نے دیکھا کہ ایک کھیت ہے اس میں ایک جگہ ساتھ سٹے لگے ہوئے ہیں بڑے سر سبز و شاداب ہیں اور دوسری طرف ساتھ سٹے بالکل خوشک ہیں اور ان کے دانیں خوشک ہو چکے ہیں تو تم اس پر تاجب کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک ہی زمین ہے اسی جگہ سے پانی لگا لیکن ایک طرف یہ ساتھ خوشک سٹے ہیں اور ایک طرف ساتھ سرسبز و شاداب سٹے ہیں تو پھر ہوا چلی اور جو خوشک سٹے تھے وہ اڑ کر سبز سٹوں پر آئے ان میں آگل لگی اور وہ سارے جو خوشک سٹے تھے وہ ختم ہو گئے لیکن خوشک سٹے اسی طرح رہے تو یہ تم نے خواب دیکھا تو بازشاہ بڑا حیران ہوا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خواب بیان کی جیسا میں بھی نہیں کر سکا تھا تو آپ نے خواب کی پوری جزیاد بیان کی پھر آپ نے خواب کی یہ تفصیل کے ساتھ سالی آئے گی پہلے خوشحالی آئے گی اور تم پتریلے علاقے میں بھی کچھ بھو گے تو اس سے بھی بڑی فصل پیدا ہوگی بہت زیادہ فصل حاصل ہوگی لیکن پھر سات سال کاتھ سالی آئے گی تو وہ فرمایا کہ اس کے لئے پھر انتظام یہ ہے کہ تم ایسا کرو جب وہ خوشحالی آئے تو اس وقت تم ساری گندم غیرہ کو جمع کر لینا اور ان کے دانوں کو سٹوں سے باہر نہ نکالنا اور جتنی گندم کھانی ہے بس وہی دانیں باہر نکالنا اور ان کو محفوظ کر کے رکھ لینا اور پھر بعد میں قاتھ سالی آئے گی تو دو درہ سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے غلہ لینے کے لئے تو وہ پھر غلہ کام آئے گا اب بادشاہ نے کہا کہ یہ کام تو بڑا مشکل ہے اس کے لئے بہت سا انتظام چاہیے ایسا انتظام کون کرے گا تو اس وقت پھر یوسف ایل سات السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ اس کو میں اپنے آپ کے لئے مخصوص کر لوں گا جب بادشاہ نے آپ سے کلام کی تو بادشاہ نے کہا بے شک آج کے دن تو ہمارے پاس عزت والا امانت والا ہے تمہیں مقام دیتے ہیں بادشاہ نے آپ کو عزیز مصر کے منصب پر فائز کر دیا اور بادشاہ نے کہا آپ نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں حفاظت والا علم والا ہوں آپ نے فرمائے کہ یہ ذمہ داری مجھے سونپ دو یہ منصب مجھے عطا کر دو تو یہ کام میں سر انجام دوں گا حادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود منصب طلب نہیں کرنا چاہیے خاضی کا منصب ہے یا کوئی بھی منصب ہے آپ نے اس سے منع کیا اور ہمارے شریعت میں یہ جہدنی آدمی خود منصب کی طلب کرے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ دو آدمیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوئے اور آپ وضو فرما رہے تھے مسواق فرما رہے تھے تو ان آدمیوں نے آپ سے منصب مانگا عوضہ مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے اور فرمایا کہ جو شخص خود منصب مانگ کر لے تو وہ اس منصب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے ہاں اگر کسی کو خود اس کی احلیت کی بنا پر منصب دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرماتا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام خود منصب طلب کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور ہمارے ہاں بھی اگر انسان جانتا رہے کہ یہ منصب ہے اور اس منصب کی حل کوئی نہیں ہے اگر میں یہ منصب نہیں لوں گا غاصب لوگ آ جائیں گے تو پھر منصب کی طلب جہد ہے مگر آج کل جس راب جھوٹے اور مکار لوگ پیسہ خرچ کر کے جھوٹ فریب سے منصب حاصل کرتے ہیں اس کی اجازت نہیں آج کل تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ کئی کئی آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ لینے کے لیے اس کے حل بھی نہیں ہوتے ہیں اور پھر جھوٹ فریب دھوکے سے ظلم زیادتی سے جس طرح بھی ہو وہ اپنے آپ کو اس منصب کا حل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اور یہ اللہ کے حکم سے تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقام کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں کہ اس منصب کا میں ہی آل ہوں اور میں ہی اس کو سنجام دے سکتا ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو اس منصب کے لیے پیش کیا کہ مجھے یہ منصب دو تو پھر بادشاہ نے آپ کو سارے خزانوں پہ جب وہ تصرف عطا کر دیا اور وہ عزیز مصر کا منصب بھی آپ کو سوم دیا گیا اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو طاقت دی تاکہ وہ زمین میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائیں تو آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بادشاہ جب وہ آخر میں خود گھر بیٹھ گیا اور بادشاہت کے سارے امور حضرت یوسف علیہ السلام کو سوم دیئے گئے اور آپ مصر کے بادشاہ بن گئے یہ اللہ کی شان تھی یہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے غلام بنا کر جب وہ بیچا تھا لیکن آپ مصر کے بادشاہ بن گئے فرمایا کہ پھر ہماری رحمت میں سے ہم جسے اچھا حصہ دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والے کی عجر کو ضائع نہیں کرتے اور آخرت کا عجر ایمان والوں کی بہتر ہے اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پریزگاری کی تو ان کے لئے آخرت کا عجر بہتر ہے یہ بتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم عجر ضائع نہیں کرتے جو نیکی کرنے والے اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت عطا فرماتا ہے اور پھر آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ تو خیر کہیں زیادہ بہتر اس میں تفضیل کا صحیح ہے کہ وہ خیر کہیں زیادہ بہتر ہے اس لئے پہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی تفرجو کرے اللہ پر ایمان لائے تقوی اختیار کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر اس سے قامت نصیب فرمائے اب یہ تھوڑے سے حوالے بھی کہتے ہیں یہ فتاوہ رشیدیہ رشید احمد گنگوہی یہ ہندوستان پرنٹنگ ورکستے لی کا مطبعہ تین نصیب ہے یہ مختلف حضمیں کچھ باتیں ہیں تو آج پچھل نصیب جل نمبر ایک صفحہ نمبر 89 پر یہ عبارت لکھی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 89 یہ علم غیاب کے بارے میں لکھا موزد یعقوب علیہ السلام کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا ایسا کی باتیں اگر یہ عقیدہ ہو کہ آپ کو حق تعالی نے علم دیا تھا تو خطہ صریح ہے ایسا سندنار کفر نہیں اور جو یہ عقیدہ ہو کہ خود بخود آپ کو علم تعالی بدون اطلاع حق تعالی کے تو اندیشہ کفر کا ہے اب یہ ان لوگوں کی اقل پر پردہ ہے نا کہ وحابی ایسی قوم ہے کہ ان کو اقل نہیں ہوتی تو یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ زید کا عقیدہ یہ ہو کہ آپ کو اللہ نے علم اطا کیا تھا یہ تو کفر تو نہیں ہے لیکن صریح غلطی ہے کہ علم نہیں تھا اور اگر یہ ہو کہ اللہ کی اطا کے بغیر آ گیا تو پھر کہتا ہے کفر کا اندیشہ ہے یعنی وہ کافر نہیں ہوگا کفر کا اندیشہ ہوگا حالانکہ جو شخص اللہ کے غیر کے لیے ایک ذرے کا بھی علم مانے اللہ تعالی کی اطا کے بغیر تو وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہے کسی کو کچھ اللہ کی اطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ کہہ رہا ہے پھر کفر کا اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے تو یہ توحید کا نام لیتے ہیں مگر توحید بھی بیان نہیں کر سکتے اور پھر اسی کتاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر باسٹھ تقویت الایمان کے بارے میں اس نے یہ لکھا کہ بندہ کے نظریک سب مسائل اس کے صحیح ہیں اگرچہ بعض مسائل میں بظاہر تشدید ہے اور توبہ کرنا ان کا بعض مسائل سے ماز افترہ اہلِ بیدت کا ہے تو تقویت الایمان کی عبارات آپ نے سنی جس میں یہ کہا کہ اللہ یعظم اللہ چوڑے چمار کے لفظ استعمال کیے انبیاء اولیاء کے لئے ذریل آجز کے لفظ استعمال کیے مر کر مٹی میں ملنے والا یا جس کا نام محمد یالی وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں کہا کہ بندہ کے نظریک یہ سب مسائل درست ہیں تو یہ ایک جملہ بول کے وہ تقویت الایمان میں جو بے شمار کفر اختیار کیے گئے تو انہوں سب کو اپنے کاتے میں درج کر لیا اپنے مولوی کی محبت میں ایک جملے میں وہ ساری باتیں اپنے نام درج کروالی کہ وہ سب مسائل اس کے صحیح ہیں اگرچہ بار مسائل میں بظاہر تشدید ہے وہ کہتا ہے بظاہر تشدید وہ تشدید کیا ہے ارواحہ سلاسہ ہے وہ والا بھی آپ کو دیلوی نے جب یہ کتاب لکھی تو اس وقت مولوی عبدالحائی مولوی عبدالحائی یہ دو ہیں ایک مولوی عبدالحائی لکھنوی یہ بہت بڑا عالم تھا اس کی بڑی کتابیں ہیں فقہ پہ ہواشی ہوگی رہا ہے یہ بھی دیوبندی تھا لیکن اتنا متشدید دیوبندی نہیں تھا حالت سپارے بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کئی مثال میں جب رد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہوتا تو مال لیتا یعنی وہ اتنا شدید نہیں تھا اور دوسرا یہ عبدالحائی تھا جو اسمیل دیلوی کے ساتھ جب یہ جس کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں پتھانوں کے ساتھ لڑائی کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی اور جس کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں جس کے متعلق آلہ السلام اللہ علیہ کے یہ شیر ہے کہ وہ وہابیہ نے جسے لقب دیا شہید و زبی کا وہ شہید لیلہ نجد ہے وہ زبیہ تیغ خیار ہے کہ شہید تو وہ ہوتا ہے کافروں کیا تو شہید وہ تو مسلمانوں نے اس کو مار دیا پتھانوں کے پاس جا کر لڑائی کی تو انہوں نے یار محمد یاغستانی یار محمد یہ سکھ کا نام تو نہیں ہوتا مسلمان کا نام ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا پتھانوں نے اس کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں تو اس وقت وہ مولی عبدالحائی ساتھ تھا وہ مولی عبدالحائی اسماعیل دیلوی بڑے بڑے مولی بیٹے تھے تو اسماعیل دیلوی نے کہا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے تقویت الایمان تو اس میں کئی چیزیں شرک نہیں ان کو میں نے شرک لکھ دیا شرک جلی نہیں شرک خفی ہیں شرک خفی کیا ہوتا ہے ریاکاری وغیرہ اور شرک جلی کفر ہے جو چیزیں کفر نہیں ان کو میں نے کفر لکھ دیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ یہ چیزیں آئے ساہ سا بیان کرتا لیکن اب جہاد پہ جانا ہے نام نے آج جہاد پہ وقت تھوڑا ہے تو اس لیے یہ کام میں نے کیا ہے تو اب کیا خیال ہے یہ شائع کرنی چاہیے یا نہیں تو سب کا اتفاق ہوا کہ شائع کر دی جائے تو پھر اسماعیل دیلوی نے کہا کہ لڑائی تو ہوگی لیکن لڑ بڑھ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود اس کا دعویٰ تھا کہ اس میں جو چیزیں شرک جلی نہیں ان کو میں نے شرک جلی لکھ دیا یعنی وہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ پڑا لکھا تھا وہ جانتا تھا یہ چیزیں شرک نہیں ہیں قبر پر چادہ چلانا اس کو کون شرک کہے گا کلمت تو اس طرح کی باتوں کو اس نے وہاں شرک لکھا ہے اور پھر کہا کہ یہ لڑائی بھی پیدا ہوگی تو مسلمانوں میں لڑائی کروانا فساد کروانا یہ کا لڑ بیڑھ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ ٹھیک ابھی تک نہیں ہوئے ابھی تک لڑائی جانا وہ آگے بڑھ رہی ہے اور اب تو وہ یہ دھماکوں تک بات آ چکی ہے تو اس نے جو آگ لگائی تھے وہ آگ ابھی تک برقرار ہے تو یہ یہ تو ان کی کتابوں میں ہے نا کہ وہ مجاہدین زبطہ سی کرتے تھے یہ کتاب پڑی ہے سیدہ مشہی دو جلدوں میں انہیں حوالے بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس میں ایسی باتیں ہیں یہ ان کی زبردستی کرتے تھے کہ بیواؤں کا نکاح کرنا لازمی ہے تو وہ پھر مجاہدین ان کے آ جاتے ہیں اور اگر وہ نہ مانتے ہیں زبردستی کر کے ان کا نکاح کر لیتے ہیں اور آج کل بھی یہی کرتے ہیں یہ پتوہ دیتے ہیں کہ وہ بیواؤں کا نکاح کر وہ اس پہ بہت زور دیا تو یہ سرح کے کام کرتے تھے پھر پتھانا مخالف ہونا تھا لیکن وہ ایسا ایسا یہ لوگ ہیں متحرک ہیں وہ ایسا ایسا لگے رہے اب وہی پتھانا ان کو قابو میں کر لیا اب تبلیغی جماعت اور خود کچھ حملے کرنے والے انہی میں سے بن گئے وہ سرح کے ان کو ختم کر دیا تھا اسماعیل دیلوی کے سارے لشکر کو پتھانا میں جب بالکل ختم کر دیا لیکن یہ جس آپ متعددی بیماری یا وہ کینسر وغیرہ والی بیماری ہوتی ہے اگوپریشن کرتے ہیں پھر وہ پھوٹ بڑتی ہے تو یہ اسی طرح نبی کریم السلام کا اشاد پاک بھی ہے یہ آخر میں پھر دجال کے ساتھ یہ خارجی لوگ ہوں گے تو یہ اسی طرح ختم ہوتے ہیں پھر ابر آتے ہیں کئی بار ختم ہوئے فتاوہ شامی میں ہے ابن عبدالوحاب نجدی وغیرہ تو ان کو سب کو ختم کر دیا گیا تھا جب ایک بار پہلے حملہ کیا عرب شریف پہ پہلے حملہ کیا اس طرح یہ سب ختم کر دیا گیا لیکن دوبارہ پھر کابو پا لیا اب پھر ان کی حکومت آگئی تو یہ اسی طرح حق باطل میں یہ ٹکرا ہوتا رہتا ہے تو برحال اس نے آگے یہ بھی لکھا کہ ان کا بعض مسائل سے محضر افترہ رجوع یہ اہلِ عبدالوحاب کا افترہ ہے کہ اسماعیل دیلوی کے بارے مشہور ہے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا یہ بدیتیوں کا جھوٹ ہے تو اس سے ایک بات یہ پتا چلا کہ یہ مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اسماعیل دیلوی نے تو آلہ حضرت فالبریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے اسماعیل دیلوی کی کتاب تقویت الیمان کے جو کفریات ہیں اس پر پورا رسالہ لکھا کفریاتِ عبدالوحابیہ سو کے قریب یا زیادہ وہ کفر جو ہیں تقویت الیمان میں وہ لکھوائے لیکن آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے ہاں یزید کا حال ہے جیساں یزید ہے اس کو کوئی کافر کہے ہم روکتے نہیں لیکن خود کافر نہیں کہیں گے آپ نے احتیاط کی کیونکہ یہ اگر جیسے ضعیف کول ہی ہے مشہور ہو چکا شاید توبہ کر لیو اب وہ مر گیا ہے تو کیا پتا توبہ کر کے مر چکا ہو تو اس کے کول کفری ہے اگر وہ توبہ کر کے مر گیا تو اس کا اپنا معاملہ ہے تو یہ آپ کی احتیاط ہے یہ لوگ مناظروں میں یہ بات بڑی پیش کرتے ہیں کہ اگر اسماعیل ڈیل بھی کافر تھا تو پھر انہوں نے کافر نہیں کہا تو خود کافر ہو گئے تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کافر نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہے ہیں تو آپ نے کافر نہیں کہا کہ وہ آپ کی احتیاط تھی کہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا اگرچہ وہ ایسے ہی کمزور خبر تھی لیکن آپ کی احتیاط تھی کہ حد تل امکان کفر کا فتوہ نہ دیا جائے اور اس کی اور بھی وجو ہیں وہ اگر موقع ملا تو اس کے بھی بات کی جائے گی تو بارہل یہ بھی ایک شورت تھی کہ اس نے رجوع کر لیا ہے تو اس کا اس نے غد کیا کہ یہ جدتیوں کا افترہ ہے اور ابن عبدالوحاب اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات محمد بن عبدالوحاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں ان کے عقائد امدہ تھے اور مذہب ان کا ہمبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی یہ کہا کہ اس کے عقائد امدہ تھے اور صرف مزاج میں شدت تھی اس کے ماننے والے ہمبلی ہیں یہ ایک جگہ ابن عبدالوحاب کی تعریف کی ہے دوسری جگہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر اناسی جلد نمبر دو محمد بن عبدالوحاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنوا کے مذہب حملی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث صاحب بدت و شرک سے روکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی صرف مزاج اس کا سخت تھا وہ شرک و بدت سے روکنے والا تھا تو یہ اب رشید گنگوہی جانب وہ تعریف کر رہا ابن عبدالوحاب کی نجدی کی اب یہ انہی کا مولوی ہے حسین عام المدنی یعنی یہ حالات کے مطابق وہ باتیں بدلتے رہتے ہیں جیسا موقع اسی کے مطابق بات کرتے ہیں تو ان پر جب وہابیت کا الزام لگا تو پھر اس وہابیت کے الزام کو دور کرنے کے لیے یہ اس نے بات لکی شہاب ساکب یہ محمد اپنا حسین عامد مدنی جس کے متعلق علامہ اقبال کے یہ شعر ہیں کہ ذہ حسین عامد حیزہ دیوبن حسین عامد اینچے بلد بیس تو وہ حسین عامد مدنی اس نے یہ شہاب ساکب لکھی اور اس کے ایک ایک صفحے پہ آلہ حضرت فارل بریلی رحمت اللہ تعالی کو بڑی غلیز گالیاں دی تو اس میں وہ ابن عبدالوحاب کا بیان کر رہا ہے کہا کہ صاحبو محمد بن عبدالوحاب نجدی اتداء تیرمی صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا چونکہ خیالاتیں وہ بھی مولوی دیوبندی نہیں کا یہ بھی انہی کا مولوی ہے اب وہ کہہ رہا کہ اچھا تھا اس کے قید اچھے تھے اب یہ اس کی تبدید کر رہا ہے چونکہ خیالات باطلہ اور قائد فاستہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا ان کو بل جبر اپنے خیالات کی تغییر دیتا رہا ان کی اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا ان کے قتل کرنے کو باعث سواب اور رحمت شمار کرتا رہا آل حرمین کو خصوصا اور آل حجاز کو عموماً اس نے تقلیف شاکہ پہنچائیں صلق صالحین اور اتباع کی شام نہیت گستاخی اور بے عدمی کے الفاظ اسعمال کیے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو بوجہ اس کی تقالیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ مظمہ چھوڑنا پڑا ہزاروں آدمی اس کے اور اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے آل حاصل وہ ایک ظالم باغی خونخار فاسق شخص تھا اس وجہ سے اہل عرب کو خصوصا اس کے اتباع سے دلی بغض تھا اور اسی طرح لکھا کہ محمد بن عبدالوحاد کا عقیدہ تھا یہ سفر اندر چالیس پر عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانان دیار مشرق کافر ہیں ان سے قتل و کتال کرنا ان کے اموال کو ان سے چھیننا یہ حلال اور جائر بلکہ واجب ہے اور یہ بھی لکھا کہ یہ سفر نبار ارتالیس پر نجدی اور اس کے اعتباع کب تک یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ مسلم کے حیات فقط اسی زمانے تک ہے جب تک وہ دنیا میں تھے بعد ازا وہ اور دیگر مومنین جو ہیں وہ موت میں برابر ہیں یہ اس کا عقیدہ تھا اور یہ پھر ان کے عقید لکھے کہ وہابیہ نہیت کچھ ساخی کے علمات استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مماسل ذات سرور سے بعد وفات ہے اور اسی وجہ سے توصل دعا میں آپ کی ذات پاک سے بعد وفات مجاہز کہتے ہیں ان کے بڑوں کا مقول ہے ماذ اللہ ماذ اللہ نکل کفر کفر نہ باشد کہ ہمارے ہاتھ کی لاتھی ذات سرور کائنات سے ہم کو زیادہ نفع دینے والی ہے ہم اسے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فقر عالم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے یہ ابن عبدالوحاب کے عقائد ہیں جو خود دیوبندی بیان کر رہے اور اسی عقائد کو ان کا بڑا جو کہہ رہا ہے کہ وہ عقائد بڑے امدہ تھے اب انہی کا مولوی وہ عقائد بتا رہا ہے اور ان کے مولوی ایک سو اکتیس فتاوہ رشیدیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکتیس کسی نے سوال کیا کہ محفل ملاد اس میں صحیح رویت پڑی جائیں لاف و گزاب رویت مضوع کاز برنا اور شریک ہو کیسے ہے محفل ملاد ہو اور اس میں صحیح رویت پڑی جائیں غلط روایات نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے تو یہ لکھا نجائز ہے بسبب اور وجو کے محفل ملاد میں نبی پاک صحیح روایات صحیح احادیث بھی پڑی جائیں پھر بھی اس کو نجائز قرار دیا اور اسی کتاب کے اندر اس نے وہ ہندو محفل کو ان کے اندر شامل ہونے کو جائز دیا لیکن نبی پاک صحیح محفل ملاد اس کو کہہ رہا کہ صحیح روایت کے ساتھ بھی ہو تب بھی وہ نجائز ہوگا اسی طرح یہ صفحہ نمبر ارتالیس پہ بھی لکھا ملی یہ صفحہ نمبر گیا رہا یہ سوال کسی نے کیا کہ جنرل بخاری شریف کا ختم کرونے سلاسہ میں تو صحابت نہیں تھا نبی کریم السلام کے زمانہ میں ختم بخاری نہیں تھا اور صحابہ کے زمانہ میں تابین تو اب بدت ہے یا نہیں تو اس نے کہ کرونے سلاسہ بخاری تعریف نہیں ہوئی تھی مگر اس کا ختم ضرور ہے کہ ذکر خیار کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کی اصل شہر سے ثابت ہے بدت نہیں تو ختم بخاری دور صحابہ میں بھی نہیں تھا دور تابین میں نہیں تھا نبی پاک کے دور میں بھی نہیں تھا لیکن کہا کہ اس کی اصل ثابت ہے کیونکہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے دعا مانگی جاتی ہے تو اس میں تو کوئی حج نہیں تو لہذا یہ بدت نہیں ہے تو ختم بخاری خود کرواتے ہیں وہ جاہد ہے چاہے صحابہ نہیں کرواتے تھے اور ہم معفل ملاد کروائیں تو اس پہ اتراز ہے کہ تم دلیل پیش کرو کہ کس صحابی نے معفل ملاد کروائی تھی یا ہم عصال سواب کی معفل کرتے ہیں حالان کہ وہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو پھر وہاں یہ دلیل کیونے جاری ہوتی کہ ان کی اصل ثابت ہے تو یہ اپنے خواہش کے مطابق یہ فتوے بناتے ہیں جو چیز خود کریں اس کو جہز کریں چاہے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں لیکن جو مسلمان کام کرتے ہیں ان کو یہ بیدت کا نام دیتے ہیں اور یہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر گیارہ یہ سوال کیا کہ بعض بعض صوفی قبول اولیاء پر چشم بند بیٹھتے ہیں اور سوئے علم مشہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا سینہ کلتا ہے ہم کو بزرگوں سے فیض ہوتا ہے اس کی کچھ حصل ہے یا نہیں قبروں پر مراقبہ کیا جاتا ہے بزرگوں سے فیض لینے کے لیے تو یہ جہز ہے یا نہیں تو کہا اس کی بھی اصل ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر بانیت خیر ہے بانیت خیر ہو یعنی وہ دیوبندیوں کے مشہن کو دقیق دیلانا ہے کسی دیوبندی پیر کہلانے والے کی قبر پر چلا جائے پھر ٹھیک ہے لیکن اللہ والے کی قبر پر جائے تو پھر بدتی بن جائے گا تابع اس کے لیے نہیں کہ حدیث دکھاؤ صحابی ایسے کرتے تھے یہ تابع سے کرتے تھے وہاں کوئی سلی مانگتے اپنے معمولات کوئی جائے کہتے ہیں کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا اور پاؤں پکنا اور چوننا تعظیما درست ہے یا نہیں تو اس کا بھی جواب دیت تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چوننا ایسے شخص کا بھی درست ہے تو اپنے لئے یہ سب چیزیں جہر ہیں صفحہ نمبر دس جل نمبر ایک پر یہ اشغال صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اشغال کرتے ہیں مثلا راگ پکڑ لیتے ہیں کوئی یہ قبور پر حلقہ بنا کر یہ ذکر کرتے ہیں حب جیسا اصل علاج ثابت ہے مگر بنفشہ ثابت نہیں کہا کہ علاج تو ثابت ہے تو بنفشہ کا ثابت نہیں ہے لہذا اگر کوئی کہ دکھاؤ بنفشہ وہ استعمال کرتے تھے نہیں یا جشاندہ یا جوہر جشاندہ تھا یا نہیں تو چونکہ علاج ثابت ہے لہذا جوہر جشاندہ بھی جہز ہوگا تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں انسان ثابت ہے تو گیار وشری بھی جہز ہے اور اُرس مبارک بھی جہز ہے تو اس وقت وہ دلیل نہیں مانتے اپنے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں اب تقویت الیمان کی بات جو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی پاک سامنے مطلق یہ کہا کہ آپ مٹی میں ملے والا کلمہ استعمال کیا اس عبارت کے مطلق یہ لکھ رہا ہے تو یہ میں بھی ایک دن مٹی میں ملے وہاں یہ بات لکھی اس کے بعد لکھا کہ یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے مٹی میں ملنے سے ملنے مخالفین یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے نظیق انبیاء کا جسد زمین میں مل جانا ثابت ہے اس کا کیا جواب ہے تو کہتا ہے کہ مٹی میں ملنے کے دو معنی ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جائے جیسا سب اشیاء زمین میں پر کر خاک ہو کر زمین بن جاتی ہیں دوسرا مٹی سے ملاقی اور متصل ہو جانا یعنی مٹی سے مل جانا تو یہاں دوسرا مراد ہے اور جس سے انبیاء کا خاک نہ ہونے مولانا مرہوم بھی قائل ہیں تو کہ ان کے بات تو یہ مٹی کے ساتھ جب دفن کیا تو مٹی کے اوپر ہی بھی سرور کائنات ہوں اگرچہ کہنے والے نے نیت حقات نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یہ کہا کہ نبی پاک السلام کی شان میں جو تحقیر والے الفاظ بولے جائیں تو کہنے والے کی نیت وہ نہ بھی ہو وہ اور معنی بیان کرے تو پھر بھی کہنے والا کافر ہو جاتا تو عرف میں دیکھا جاتا آپ عرف والوں کے سامنے یہ لفظ استعمال کریں نبی کریم مرک مٹی میں مل گئے تو کیا اس کو عزت والا کلمہ کہے گا یا آپ کسی مولوی کے پاس جائیں ان کا مولوی مر گیا ہو تو آپ تازیت کے لئے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جناب آپ کے حضرت صاحب مرک مٹی میں مل گئے کسی کے پاس بھی کوئی آدمی فوت ہوا اس کو بیٹے کو جا کر کہیں کہ بھئی آپ کا باپ مٹی میں مل گیا مجھے بڑا دکھ ہوا تو وہ خوش ہوں گے یا آپ کو چھتول کریں گے تو ان کا نراز ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ عرف بالے اس کا اچھا معنی نہیں جانتے تو جس لفظ کے معنی عرف میں اچھے نہ جانے جائیں وہ نبی کریم السلام کی شان میں استعمال کرنا جائز خود ان کے مولوی کو یہ تسلیم ہے اور مولوی نہ بھی مانتا قرآن پاک سے ثابت تھے تو اس کا استعمال جائز قرار نہیں دیا گیا اسی طرح یہ اپنے ہم کہتے ہیں وہابی ہیں یہ پیچھے اس نے اپنا شہاب ساکب والے نے جو لکھا کہ عبدالوہاب بڑا برا تھا تو اس کے لکھنے کا مقصد پوری تفصیلی عبارت ہے وہ کہتا کہ ابن عبدالوہاب نے ہرمین شریف ظلم کیا تو عرب والے لوگوں سے متنفر ہیں اس لئے برا برا بھی ہم کو وہابی کہہ دیتے ہیں تاکہ عرب والے ان سے متنفر ہوں تو یہ کہتے ہیں ہم وہابی نہیں مگر وہابیوں کی تائید میں یہ رشید گنگوی جگہ جگہ یہ عبارت لکھ رہا ہے اس کی ایک دو نمبر دو جگ نمبر دو تو اس نے یہ لکھا کہ یہ عقائد میں غیر مقلدین اور اسے یہ عقائد میں سب متحد ہیں لیکن صرف عمال میں فرق ہے اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی وہابی ان کا عقیدہ ایک ہے اصل چیز عقیدے کی ہوتی ہے ان کا عقیدہ ایک ہے لیکن ان کے عمال میں فرق ہے اور اسی طرح سال سواب کے بار میں یہ لکھا سال سواب کسی نے پوچھا تو کہ سواب ہر طرح پہنجاتا ہے کول ماننے کا صحیح نہیں ایک سواب اپنے والدین کو بخشا تو آیا یہ پوئنٹ ہے یا نہیں جواب صحیح ہے یا نہیں تو اس نے کہا سواب ہر طرح پہنجاتا ہے کول ماننے کا صحیح نہیں جو کہ یہ سواب نہیں پہنجاتا اس کا کول درست نہیں ہے چلو حدیث نہ مانے اپنے مولوی کی بات مان لے تو ان کا مولوی بھی یہ لکھ رہا کہ یہ سواب پہنجاتا ہے اور یہ صفحہ نمبر جل نمبر ایک صفحہ نمبر پچاس پر وہ تو پیش کر دی تھی عبارت اس میں کہا کہ نبی پاک نے یہ حکم دیا مجھے بھائی کہو وہ اسماعیل دیل بھی کی عبارت کی تائید کیلئی مجھے بھائی کہو اگر ان کے مولوی سے پوچھیں کہ یہ کوئی دلیل پیش کھو کہ جہاں آپ نے ایسا حکم دیا کوئی حدیث دکھاؤ اور گیارمی شریف کے بارے میں لکھا اسال سواب کی نیجس سے گیارمی متوشہ کرنا درست ہے مگر تاجیون یوم تاجیون تعم کی بدت کرے تو کوئی خدشار نہیں کہا کہ گیارمی دن بدل لیا کرے اور کھانے بدل لیا کرے اگر کہ ایک ہی کھانا پکانا ہے تو ایک دن کرنا پھر گناہ ہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی تاجیون ہوتی اب دیکھئے سنی رضوی میں دس طریق ہوتی ہے یہاں اور تاریخ ہے جنہ کا دن مقرر کیا کبھی کوئی دن بدل یا دن بھی بدل پہلے سترہ تھا دن بدل لیا تو یہ تاجیون کو ہم بھی ضروری نہیں سمجھتے کھانے بھی بدلتے رہتے ہیں کبھی گوشت ہے کبھی چاول ہے کبھی علوہ آگیا تو ان کو بھی کام کرنا چاہیے تو خود بھی یہ مانتے اس لیے حق وہ خود زبان سے نکل جاتا ہے جادو وہ جو سرچر بولے تو یہ خود ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین یہ ہدایت کر رہا ہے اس نے قول سے ثابت بتاتا وہ بڑا جاہل بلکہ بے دین ہے اس کی بات بھی نہ سنی چاہیے تو اپام کے بارے جو بات بھی اس نے کہا کہ جو بے دین ہو اس کی بات بھی نہیں سنی چاہیے تیسی لیہ ہم کہتے ہیں یہ تبلیغی لوگ ہیں اور ان کی کتابیں پڑھیں انہوں نے بھی یہی کھا کہ ہم پکے وحبی ہیں حوالہ موجود ہے ان کے بڑے نے تبلیغی جماعت کے رابر نے کہا ہم پکے وحبی ہیں اور وحبی وں باتیں سننا چاہتے ہیں تو نہیں جو شخص گمراہ ہو بدین ہو تو اس کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے حدیث سے بھی یہ ثابت ہے ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے ان سے دین بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ حضرت محمد بن سیرین تعبیر رضی اللہ ان کا قول ہے صحیح مسلم کے مقدمہ میں علم دین کا نام ہے تو تم دیکھ لیا کرو دین کس سے حاصل کرتے ہو دین دین والے سے آئے گا جو خود دین والا نہیں پھر وہ قرآن پڑھے گا اور اس کے غلط معنی بیان کرے گا حدیث پڑھے گا اور حدیث کے غلط معنی بیان کرے گا تو دین دین والوں سے سیکھ نا چاہیے اللہ تباک وطالہ ہمیں صحیح مسئل پہ قائم فرمائے موسیقی موسیقی فرمائے موسیقی 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 موسیقی